شہزادہ فیروز کی جب آنکھ کھلی تو وہ حیران رہ گیا کیونکہ وہ اپنی خوابگاہ کی بجائے ایک ہرے بھرے میدان میں پڑا ہوا تھا چاروں طرف انچی انچی پہاڑیاں تھی اور ہر طرف سبزہ ہی سبزہ شہزادہ فیروز جس جگہ پڑا ہوا تھا وہاں گھاس گو چھوٹی چھوٹی تھی مگر ریشم کی طرح ملائم تھی اور شہزادہ کو ایسا محسوس ہوا جیسے وہ گھاس کی بجائے ریشم کے ڈھیر پر پڑا ہو شہزادہ چونکر اٹھ بیٹھا یا اللہ یہ میں کہاں پہنچ گیا ہوں میں تو رات کو اپنی خوابگاہ میں سویا تھا مجھے یہاں کون لیایا شہزادہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے بڑھ بڑھ آیا اس نے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا اس کے جسم پر وہی کپڑے تھے جو وہ رات کو پہن کر سویا تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی تھی اردگرد کے ماحول کی خوبصورتی دیکھ کر شہزادہ کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ پرستان میں آ گیا ہو ارے کوئی یہاں ہے شہزادہ نے زور زور سے آوازیں دینی شروع کر دی مگر اس کا کوئی جواب نہیں ملا آخر شہزادہ تنگ آ کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑا ابھی وہ تھوڑی ہی دور گیا ہوگا کہ اچانک اسے ایک سوراکھ میں سے سنہرے رنگ کا بڑا خوبصورت خرگوش ہے شہزادہ نے سوچا اور اسی لمحے بھاگتے بھاگتے خرگوش پلٹا اور اپنے سامنے شہزادہ کو کھڑا دیکھ کر وہ رک گیا اس کی چھوٹی چھوٹی خوبصورت آنکھوں سے حیرت تپک رہی تھی وہ چند لمحوں تک بگور شہزادہ کو دیکھتا رہا پھر اچانک وہ انسانوں کی زبان میں بولا تم کون ہو اور یہاں کیوں آئے ہو خرگوش کی آواز بے حد دلکش تھی ارے یہ خرگوش تو انسانوں کی طرح باتیں کرتا ہے شہزادہ اسے یوں بولتے دیکھ کر اور زیادہ حیران رہ گیا تم نے جواب نہیں دیا خرگوش نے دوبارہ سوال کیا میرا نام فیروز ہے اور میں ملک آگہ تھا کا شہزادہ ہوں رات کو میں اپنی خوابگاہ میں سویا تھا مگر اب آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یہاں پایا یہ کونسی جگہ ہے اور تم نے انسانوں کی بولی کہاں سے سیکھی ہے شہزادہ نے جواب دینے کے ساتھ سوال بھی کر دیا تو پھر تمہیں ارجنگ دیو یہاں اٹھا لیا ہوگا اب وہ تمہیں کھا جائے گا خرگوش نے جواب دیا ارجنگ دیو وہ کون ہے اور مجھے کیوں کھا جائے گا شہزادہ نے حیران ہو کر سوال کیا ارجنگ دیو بہت ظالم ہے اسے جو آدمی پسند آ جائے وہ اسے یہاں اٹھا لاتا ہے اور پھر اسے کھا جاتا ہے اب وہ ارجنگ دیو کہاں ہے شہزادہ نے سوال کیا وہ شام کو آئے گا وہ صرف رات کو یہاں رہتا ہے اور صبح کو کہیں چلا جاتا ہے خرگوش نے بتایا دوست مجھے اس دیو سے بچنے کی ترقیب بتاؤ میں ابھی مرنا نہیں چاہتا شہزادہ فیروز نے خرگوش سے کہا دیو سے کوئی نہیں بچ سکتا ہاں ایک ترقیب ہے وہ یہ کہ تم کسی جانور کا روب دھار لو تب تمہاری زندگی بچ سکتی ہے مگر پھر تمہیں ساری عمر وہی جانور بن کر رہنا پڑے گا میں بھی ایک ملک کا شہزادہ ہوں مجھے بھی ارجنگ دیو کھانے کے لیے یہاں اٹھا لیا تھا میں اسے بچنے کے لیے خرگوش بن گیا خرگوش نے جواب دیا یہ تو ظلم ہے انسان زندگی بھر جانور بن کر کیسے رہ سکتا ہے شہزادہ نے گھبرا کر کہا اگر زندگی بچانا چاہتے ہو تو پھر ایسا ہی کرنا پڑے گا ورنہ ارجنگ دیو تمہیں ضرور کھا جائے گا خرگوش نے جواب دیا اگر میں جانور کا روب دھارنا چاہوں تو کیسے دھار سکتا ہوں شہزادہ نے کچھ سوچتے ہوئے کہا پہاڑی کے اوپر ارجنگ دیو کا ایک بہت بڑا قلعہ ہے اس نے پرستان کی شہزادی کاف سندل پری کو پرستان سے لاکر یہاں قید کیا ہوا ہے کاف سندل پری بہت خوبصورت پری ہے اور ارجنگ دیو بہت بدصورت اور ظالم ہے ارجنگ دیو سے شادی کرنا چاہتا ہے مگر کاف سندل پری اس ظالم اور بدصورت دیو سے شادی کرنے پر عزبند نہیں ارجنگ دیو نے اسے ایک سال کی محلت دی ہوئی ہے اور محلت میں سے اب صرف دو ماہ باقی رہ گئی ہیں جو انسان جانور بننا چاہے کاف سندل پری ایک منتر پڑھ کر اسے خوبصورت جانور بنا دیتی ہے خرگوش نے تفصیل بتائی تم مجھے کاف سندل پری کے پاس لے چلو دوست تاکہ میں شام سے پہلے پہلے جانور بن جاؤں شہزادے نے کہا آؤ میرے ساتھ خرگوش نے کہا اور پھر وہ پہاڑی کی طرف دوڑنے لگا شہزادہ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑا کاف سندل پری دیو کے خوبصورت باغ میں سونے کی منی ہوئی کرسی پر بڑی اداس پیٹھی تھی اس کے لمبے لمبے سیاہ بال نیچے زمین کو چھو رہے تھے اس کی بڑی بڑی سیاں کھو میں بے پناہ اداسی تھی وہ ارجنگ دیو سے شدید نفرت کرنا چاہتی تھی اور اسے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ مجبور تھی اس نے ارجنگ دیو سے ایک سال کی محلت بڑی مشکل سے حاصل کی صرف اس امید پر کے شاید ایک سال کے دوران وہ کسی طرح ارجنگ دیو کی قید سے نکل جانے میں کامیاب ہو جائے مگر دس ماہ گزر گئے تھے اور وہ ابھی تک اس کی قید میں تھی ارجنگ دیو بہت ظالم اور طاقتور دیو تھا اس کی قید سے چھٹکارہ حاصل کرنا بہت مشکل تھا دس ماہ کے دوران ارجنگ دیو کئی انسانوں کو یہاں اٹھا لیا ان میں سے کئی نے جان بچانے کے لئے جانور بن جانا قبول کر لیا اور کئی کو وہ کھا گیا اب تک کوئی بھی ایسا بہادر انسان نہیں آیا تھا جو ارجنگ دیو سے لڑ کر اسے مار دیتا اور اب تو کاف سندل پر ہی مایوس ہو چکی تھی ابھی وہ اسی سوچ بچار میں مصروف تھی کہ اچانک سو نہرہ خرگوش دوڑتا ہوا اس کے پاس آیا اچھی پری ارجنگ دیو ملک آگتھا کے شہزاد فیروز کو کھانے کے لئے اٹھا لیا ہے شہزادہ بے حد پریشان ہے میں نے اسے آپ کے متعلق سب کچھ بتلا دیا ہے وہ آپ سے ملنا چاہتا ہے خرگوش نے تفصیل بتائی ایک بدقسمت اور آپ انسا وہ بھی جانور بننا چاہے گا اور پھر ساری عمر جانور بنا رہے گا شہزادی نے تھنڈی سانس بھر کر کہا بھلاو اسے پری نے خرگوش کو کہا اور خرگوش واپس دوڑ گیا تھوڑی دیر بعد وہ شہزادہ فیروز کو اپنے ساتھ لے آیا شہزادہ بہت خوبصورت نوجوان تھا کاف سندل پری اسے دیکھ کر بے حد متاثر ہوئی وہ آہستہ آہستہ چلتا ہوا کاف سندل پری کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا شہزادہ فیروز کاف سندل پری کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گیا اس نے اپنے ملک میں بے حد خوبصورت عورتیں دیکھی تھی مگر کاف سندل پری کے حسن کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھی شہزادہ کاف سندل پری کے بے اپنا حسن کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا ملک آگتھا کا شہزادہ فیروز کاف سندل پری کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے شہزادہ نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا میرا سلام بھی قبول ہو شہزادے تم بے حد خوبصورت ہو مجھے تمہاری موت پر تمام عمر افسوس رہے گا کاف سندل پری اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے پر اداسی کی لہر دوڑ گئی مجھے خرگوش نے بتلیا ہے کہ آپ انسانوں کو ارجنگ دیو سے بچانے کیلئے جانور بنا دیتی ہیں میں آپ سے ملنے سے پہلے جانور بننے کا فیصلہ نہ کر سکا تھا مگر اب آپ کو دیکھنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ضرور جانور بن جاؤں گا کم از کم آپ کو تمام عمر دیکھتا تو رہوں گا شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا شہزادے آخر تم نے بھی وہی فیصلہ کیا جو اس سے پہلے دوسرے انسان کرتے آئے ہیں مجھے ارجنگ دیو نے یہ اجازت دے رکھیا کہ میں انسانوں کو خوبصورت جانوروں میں تبدیل کر دوں تاکہ میں انہیں دیکھ دیکھ کر خوش ہوتی رہوں مگر میں کسی بھی انسان کو جانور بنا کر کبھی خوش نہیں ہوئی ایسا میں صرف اس کی جان بچانے کے لئے کرتی ہوں انسان کی جان بچا کر خوش نہیں ہوتی شہزادے نے حیرت بھرے لہجے میں کہا شہزادے تمہیں خرگوش نے یقیناً میرے متعلق سب کچھ پتلا دیا ہوگا میں بدصورت اور ظالم ارجنگ دیو سے شادی نہیں کرنا چاہتی میں چاہتی ہوں کہ میری شادی کسی خوبصورت اور بہادر انسان سے ہو میں آدم ذات سے شادی کرنے کی خواہش مند تھی میرے ماں باپ کو یہ فیصلہ پسند نہیں تھا پھر ارجنگ دیو مجھے یہاں اغواہ کر لیا تاکہ میں کسی آدم ذات سے شادی نہ کر سکوں اور وہ مجھ سے شادی کر لے میں نے اسے ایک سال کی محلت لے لی کہ شاید ایک سال کے دوران کوئی خوبصورت اور بہادر شہزادہ آ کر مجھے ارجنگ دیو کے پنجے سے نجات دلا کر مجھ سے شادی کر لے مگر افسوس جو بھی آدم ذات یہاں آیا یا تو وہ جانور بن گیا یا ارجنگ دیو کا لکمہ بن گیا جب میں نے تم پر پہلی نظر ڈالی تو تم مجھے بے حد پسند آئے میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ یہ آدم ذات ضرور بہادر ہوگا اور یہ مجھے ارجنگ دیو سے نجات دلا دے گا اور پھر میں اس سے شادی کر لوں گی مگر تم نے بھی میری امیدوں پر آس ڈال دی کاف سندل پری نے دکھ بھرے لہجے میں کہا سندل پری مجھے خوشی ہے کہ تم نے مجھے پسند کر لیا ہے اور مجھ سے شادی کرنے پر تیار ہو اب جب کہ تم نے اپنی پسندیدگی کا اظہار کر دیا ہے تو میں نے اپنا ارادہ بدل دیا ہے اب میں تمہارے لیے ارجنگ دیو سے لڑوں گا اور مجھے یقین ہے کہ میں ارجنگ دیو کو ختم کر کے تمہیں ضرور حاصل کر کے رہوں گا یہ میری خوش قسمتی ہے شہزادے نے جذبات سے بھرپور لہجے میں جواب دیا تم جذبات میں آگئے ہو شہزادے تم نے ابھی تک اس ظالم اور خوفناک دیو کو نہیں دیکھا اس لئے ایسی باتیں کر رہے ہو ارجنگ دیو سے جیتنا تقریباً ناممکن ہے ارجنگ دیو چاہے کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو میں اسے ضرور مار ڈالوں گا اور میں تمہیں ہر قیمت پر حاصل کروں گا یہ میرا وعدہ ہے شہزادے فیروز نے بے حد مضبوط لہجے میں فیصلہ سنا دیا سوچ لو شہزادے ایسا نہ ہو کہ تم آج رات کو ہی ارجنگ دیو کا لکمہ بن جاؤ سندل پری نے اسے سمجھایا تم بے فکر رہو تم میرا ساتھ دو میں ضرور ارجنگ دیو سے مقابلہ کروں گا یہ میرا آخری فیصلہ ہے شہزادے فیروز نے اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا اچھا اگر تم نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی ہے خدا تمہیں اس ارادے میں کامیاب کرے یقین کرو تم نے یہ بہادرانہ فیصلہ کر کے میرا دل جیت لیا ہے میں ہر ممکن تمہاری مدد کروں گی کاف سندل پری نے مسررت بھرے لہجے میں کہا شکریہ سندل پری جس بہادری کا انعام تمہاری جیسی خوبصورت پری ملے اس بہادری پر جتنا بھی فخر کیا جائے کم ہے شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا آؤ میرے ساتھ میرے خوبصورت اور بہادر شہزادے شام ہونے والی ہے اور ہم نے ابھی ارجنگ دیو سے مقابلہ کرنے کی کوئی ترقیب سوچنی ہے سندل پری نے آگے بڑھ کر شہزادے فیروز کا ہاتھ تھام لیا اور پھر وہ دونوں مسکراتے ہوئے محل کے اندر جانے لگے آج دس ماہ کے بعد سندل پری کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آئے تھے جیسے ہی شام ہوئی اچانک سرخ رنگ کی آندھی زور زور سے چلنے لگی جب آندھی بند ہوئی تو سرخ رنگ کے پتھروں کی بارش شروع ہو گئی مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ آسمان سے پتھر برستے تو نظر آئے تھے مگر جب وہ زمین کے قریب پہنچتے تو گائب ہو جاتے کافی دیر تک بارش ہوتی رہی پھر رک گئی آسمان صاف ہو گیا اسی لمحے ایک بہت بڑا اور خوفناک دیو آسمان سے اڑتا ہوا محل کے اندر آ کر اترا اس کا چہرہ بے حد خوفناک تھا اور اس کے بہت بڑے جسم پر ریش کی طرح بڑے بڑے کالے بال تھے وہ اتنا خوفناک تھا کہ انسان اس کی شکل دیکھ کر ہی خوف سے مر جائے زمین پر اتر کر وہ بڑے بڑے قدم اٹھاتا محل کے اندر آ گیا اس کی بڑی بڑی آنکھیں چمک رہی تھی آدم بو آدم بو محل کے اندر آ کر وہ دھاڑا اور اس کی خوفناک آواز سے پورا محل لرز اٹھا اتنے میں سندل پری ایک کمرے کے دروازے سے نکل کر محل کے برامدے میں آ گئی کیسی ہو سندل پری تمہاری محلت میں دو ماہ باقی رہ گئی ہیں اور دو ماہ بعد تمہیں مجھ سے شادی کرنی پڑے گی ارجنگ دیو نے اپنے بڑے بڑے دانت نکالتے ہوئے کہا ابھی فیصلہ کرنے میں دو ماہ پڑے ہیں میں سوچوں گی سندل پری نہ برا سمو بناتے ہوئے کہا دیو نے کہکہ لگایا اس کے کہکے سے ایک بار پھر محل لرز اٹھا دو ماہ بعد دنیا کی کوئی قوت مجھے تم سے شادی کرنے سے نہیں روک سکتی اگر تم راضی نہ ہوئی تو میں زبردستی تمہیں راضی کرلوں گا میں دنیا کا سب سے طاقتور دیو ہوں ہاں یاد آیا آج میں آگا تھا کہ شہزادے کو اٹھا کر لیا تھا وہ کہاں ہے مجھے بھوک لگی ہوئی ہے کہیں تم نے اسے جانور تو نہیں بنا دیا ارجنگ دیو نے کہا میں نے اسے جانور بنا دیا ہے ارجنگ دیو اب تم اسے نہیں کھا سکتے سندل پری نے بے حد سنجیدہ لہجے میں کہا تم جھوٹ بول رہی ہو سندل پری تم نہیں جانتی کہ ہمیں آدمزاد کی بو دور سے آ جاتی ہے وہ شہزادہ ابھی تک انسان ہے اور اسی محل میں ہے مجھے اس کے بو آ رہی ہے اب چونکہ شام ہو گئی ہے اس لیے اس کے جانور بننے کی محلت ختم ہو گئی ہے اب میں اسے ضرور کھا جاؤں گا ارجنگ دیو نے ہستے ہوئے کہا تم نے جانور بنانے کی شرط لگائی تھی اور کیا انسان جانور نہیں ہوتا جانور اس کو کہتے ہیں جس میں جان ہو اور انسان میں بھی جان ہوتی ہے اس لحاظ سے وہ بھی جانور ہے اور اپنی شرط کے مطابق تم اسے نہیں کھا سکتے کاف سندل پری نے جواب دیا یہ بات تم کو کس نے بتلائی ہے اس سے پہلے تو تم نے کبھی ایسی بات نہیں کی میں اس بات کو تسلیم نہیں کرتا میں اسے ضرور کھاؤں گا ارجنگ دیو سندل پری کا فلسفہ سن کر بخلا گیا نہیں ارجنگ دیو تم اسے کھا نہیں سکتے تم نے حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر اس بات کا وعدہ کیا تھا اور اگر تم نے اپنی قسم توڑی تو حضرت سلمان علیہ السلام کا کہر تم پر پڑے گا اور تم جل کر خاک ہو جاؤ گے سندل پری نے اسے قسم یاد دلاتے ہوئے کہا واقعی تم نے اچھا کیا مجھے یاد دلا دیا مگر یہ شہزادہ تو بے حد چالاک نکلا اس نے ضرور یہ ترکیب تمہیں بتلائی ہوگی ٹھیک ہے میں قسم کی وجہ سے نہیں کھاؤں گا مگر میں اسے یہاں نہیں رہنے دوں گا میں اسے صبح کو ہی واپس چوڑا ہوں گا ایسا چالاک آدمی یہاں نہیں رہنا چاہیے ارجنگ دیو نے آخر ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا اور کاف سندل پری کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو گیا اس کا محبوب شہزادہ نہ صرف ارجنگ دیو سے آخر بچ گیا تھا بلکہ اسے جانور بھی نہیں بننا پڑا یہ بات شہزادہ فیروز نے سندل پری کو بتلائی تھی اور یہ شہزادہ کی پہلی جیت تھی اب کاف سندل پری کو بھی یقین ہو گیا کہ ضرور شہزادہ ارجنگ دیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جائے گا ارجنگ دیو برامدے سے گزر کر اپنی خوابگاہ میں جلا گیا یہاں فرش پر ریشمی گھاس کی موٹی سی تیہ بچھی ہوئی تھی ارجنگ دیو اس پر جا کر لیٹ گیا کاف سندل پری آج تک کبھی اس کی خوابگاہ میں نہیں گئی تھی مگر آج شہزادہ نے اسے ایک ترکی بتلائی تھی اور کاف سندل پری کو اس نے اس کے متعلق سب کچھ سمجھا دیا اس لئے ارجنگ دیو کے لیٹھنے کے بعد سندل پری بھی اس کی خوابگاہ میں چلی گئی ارے سندل پری آج تم میری خوابگاہ میں خود آگئی ہو ضرور تم مجھ پر مہربان ہو رہی ہو میں نہ کہتا تھا کہ ایک دن تم ضرور مجھ پر مہربان ہو جاؤ گی ارجنگ دیو اس طرح سندل پری کو خوابگاہ میں آتے دیکھ کر خوشی سے جھومتے ہوئے بولا ہاں ارجنگ دیو اب تو کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ آخر کب تک میں زد کروں گی دو ماہ کے بعد بھی تو تم سے شادی کرنی پڑے گی مگر میرا دل نہیں مانتا میں تو چاہتی ہوں کہ میری شادی کسی آدم ذات سے ہو جائے سندل پری نے ارجنگ دیو کے قریب فرش پر بیٹھتے ہوئے کہا تم اپنے دل کو سمجھاؤ سندل پری پریوں کی شادی ہمیشہ دیووں کے ساتھ ہوتی چلی آئی ہے آدم ذات اتنے بہادر نہیں ہوتے کہ دیووں کا مقابلہ کر سکیں ارجنگ دیو نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہ تو ٹھیک ہے مگر مجھے ایک خطرہ رہتا ہے تم تمام دن محل سے باہر رہتے ہو مجھے کیا معلوم کہ تم کہاں رہتے ہو اور کیا کرتے ہو اگر خدا نہ خواستہ کسی دن باہری مر جاؤ تو میں تو انتظار ہی کرتی مر جاؤں گی سندل پری نے بڑے لگاوٹ بھرے لہجے میں کہا ارے سندل پری تم گھبراتی کیوں ہو مجھے کوئی نہیں مار سکتا چاہے وہ مجھ پر کتنے ہی زبردست وار کیوں نہ کرے ارجنگ دیو نے اسے تسلی دی میں نہیں مانتی مجھے بتلاو کہ وہ تمہیں کیوں نہیں مار سکتا سندل پری نے روٹھتے ہوئے کہا ارے میری خوبصورت پری روٹھو مت میں بتلاتا ہوں پھر تمہیں بھی یقین آجائے گا کہ مجھے کوئی نہیں مار سکتا ارجنگ دیو نے جلدی سے کہا سنو سندل پری میری روح ایک گلاب کے پھول میں ہے جو کہ یہاں سے سینکڑوں میل دور کوہے چند چاند کے نیچے بنے ہوئے پرانے کلے کے تالاب کے اندر کھلا ہوا ہے جب تک کوئی اس گلاب کو شاک سے نہ توڑے میں نہیں مار سکتا ارجنگ دیو نے اسے بتلایا تم یہاں بیٹھے ہو اور کوئی اس پھول کو توڑ دے تو تم بے خبری میں مارے جاؤ گے یہ حفاظت کا کون سا طریقہ ہے سندل پری نے حیرت بھرے لہجے میں کہا ارے میری بھولی شہزادی تمہیں کیا پتا میں نے اس پھول کی حفاظت کے لیے کیا کیا انتظامات کیے ہوئے ہیں ارجنگ دیو نے فخریہ لہجے میں کہا ذرا میں بھی تو سنوں تم نے کون کون سے انتظامات کیے ہیں کاف سندل پری نے لیٹے ہوئے ارجنگ دیو کے سینے کے بالوں سے کھیلتے ہوئے بڑے ناسے کہا اور ارجنگ دیو تو شہزادی پری کوئی اس طرح اپنے اوپر مہرمان دیکھ کر خوشی سے پاگل ہو گیا اس نے بڑے فخر سے بتانا شروع کر دیا سنو میں نے کیا انتظامات کیے ہیں کوہیچ انچان کے اندر جو کلہ ہے اس کا راستہ میں نے بڑی بڑی چٹانوں سے بند کر دیا ہے یہ چٹانیں اتنی بڑی بڑی ہیں کہ طاقتور سے طاقتور دیو بھی انہیں نہیں ہلا سکتا پھر آگے جو راستہ ہے اس میں زرد رنگ کی چونٹیاں چھوڑی ہوئی ہیں جو لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں اگر کوئی دیوئی آدمی ان چٹانوں کو ہٹا کر ان کے اندر گھس بھی جائے تو وہ گوشت خور چونٹیاں اسے ایک منٹ میں کھا جائیں گی اس کے بعد کلے کے اندر تقریباً پندرہ کے قریب طاقتور دیو ہر وقت پہرہ دیتے رہتی ہیں جو میرے گلام ہیں اندر آنے والے کسی بھی شخص کو وہ ایک منٹ میں مار کر کھا جائیں گے اس کے بعد جس طالب میں وہ پھول ہے وہ طالب بے حد وسیع ہے اس کے درمیان میں وہ پھول موجود ہے کوئی دیوئی آدم زاد اس طالب میں اترے بغیر وہ پھول نہیں توڑ سکتا اس طالب کا پانی بے حد زہریلہ ہے جو شخص بھی اس میں داخل ہوگا اس کا گوشت فوراں گل جائے گا اور پھر اس طالب میں بے شمار زہریلے سانپ ہیں جو اس پھول کی حفاظت پر معمور ہیں سب سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ جیسے ہی کوئی طالب میں داخل ہوگا مجھے فوراں خبر ہو جائے گی اور میں جہاں کہیں بھی ہوں گا فوراں وہاں پہنچ جاؤں گا اور جب میں وہاں پہنچ جاؤں گا تو پھر کس کی مجال ہے جو میرے ساتھ لڑ سکے میں اسے فوراں ہی ختم کر دوں گا اب تم سوچو کہ مجھے مارنا کتنا مشکل ہے ارجنگ دیو نے اسے تفصیل بتائی واقعی تمہارے انتظامات تو قابل تعریف ہیں اب میں مطمئن ہو گئی ہوں کہ تمہیں کوئی نہیں مار سکتا سندل پری نے جواب دیا چلو شکر ہے تمہارا اتمنان تو ہوا اب کیا خیال ہے مجھ سے شادی کر رہی ہو یا نہیں سوچوں گی فیلحال تو دو ماہ پڑے ہیں سندل پری نے بڑے آرام سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پھر اٹھ کر کھڑی ہو گئی وہ چند لمحے کھڑی سوچتی رہی اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکلتی چلی گئی مختلف کمروں سے گزر کر وہ اپنی خوابگاہ میں پہنچ گئی جہاں شہزادہ فیروز پہلے سے موجود تھا خوش آمدید کاف سندل پری دیو نے کیا فیصلہ کیا شہزادہ فیروز نے اس کا استقبال کرتے ہوئے کہا تمہاری ترکیب بے حد کامیاب رہی اب وہ تمہیں کھا نہیں سکتا مگر وہ صبح کو تمہیں واپس چھوڑائے گا چلو اچھا ہے تمہاری جان تو بچ گئی اور پھر تم صحیح سلامت واپس اپنے گھر بھی پہنچ جاؤ گے پری نے نرم بستر پر لٹتے ہوئے کہا میری اچھی پری اب میں گھر نہیں جاؤں گا اور جب جاؤں گا تو تمہیں اپنے ساتھ دلہن بنا کر لے جاؤں گا تم یہ بتاؤ کہ تم نے ارجنگ دیو سے بات چیت کی یا نہیں شہزادہ فیروز نے اس کے خوبصورت بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا ہاں شہزادہ تمہارے بتلائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے میں نے اسے سب کچھ اگلوا لیا ہے مگر اس کے حفاظتی انتظامات کے متعلق سن کر اب میں خود مایوس ہو گئی ہوں واقعی اس کو مارنا ناممکن ہے سندل پری نے مایوس آنا لہجے میں کہا ہم انسانوں میں ایک خوبی ہے کہ ہم حوصلہ نہیں ہارتے مشکل کیسی بھی کیوں نہ ہو ہم اس کا مقابلہ کرتی ہیں اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی ہماری مدد کرتا ہے اور ہم آخر میں اس مشکل پر کابو پا لیتی ہیں تم مجھے بتلاؤ کہ اس نے کیا بتلائے ہے شہزادہ فیروز نے باعتماد لہجے میں کہا اور پھر سندل پری نے گلاب کے پھول اور اس کی حفاظت کے تمام انتظامات تفصیل سے شہزادہ فیروز کو بتلا دیے کمال ہے بڑے حفاظتی انتظامات کر رکھی ہیں اس نے شہزادہ بھی ان حفاظتی انتظامات سے بہت متاثر ہوا ہاں اس لئے میں مایوس ہو گئی تھی ایسی کوئی بات نے ہی سندل پری میں تو صرف یہ سوچ رہا تھا کہ کوئی چند چان تک کیسے پہنچوں جبکہ مجھے نہ ہی اس کا راستہ آتا ہے اور نہ ہی معلوم ہے کہ وہ کہاں ہے شہزادہ نے کہا یہ کوئی مسئلہ نہیں وہاں تک تو میں تمہیں پہنچا دوں گی بات تو آگے ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی ہے سندل پری نے کہا اس کی تم فکر نہ کرو ایک دفعہ میں وہاں پہنچ جاؤں پھر میں خود ہی ان رکاوٹوں کو دور کرنے کی کوئی ترکیب نکال لوں گا شہزادہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا سوچ لو کہیں تمہاری جان ہی نہ چلی جائے سندل پری نے کہا تم فکر نہ کرو بس مجھے یہ بتلاو کہ کوئی چند چان کہاں ہے اور میں وہاں تک کیسے پہنچوں گا صبح ارجنگ دیوکے جانے سے پہلے میں تمہیں یہاں سے روانہ کر دوں گی میں تمہیں ایک گیند دوں گی تم قلعے کے باہر جانے کے بعد وہ گیند زمین پر ڈال دینا گیند خود بخود چلنے لگ جائے گی تم اس کے پیچھے پیچھے چلے جانا وہ تمہیں میری بہن کاف گندل پری کے پاس لے جائے گی وہ تمہیں فوراں کسی دیوکے ذریعے گوہے چند چان تک پہنچا دے گی سندل پری نے کہا ٹھیک ہے شہزادہ فیروز مطمئن ہو گیا اور پھر ساری رات وہ دونوں شادی کے بعد شہانہ زندگی گزارنے کے پروگرام بناتے رہے شہزادہ نے صبح ہوتے ہی سندل پری سے وہ تلسمی گیند لی اسے گلے مل کر اور اسے حوصلہ دے کر کلے سے باہر نکل آیا کلے سے باہر آ کر اس نے وہ گیند زمین پر ڈال دی گیند جیسے ہی زمین پر گری وہ تیزی سے آگے دورنے لگی پھر شہزادہ اس کے پیچھے پیچھے تیزی سے چلنے لگا گیند پہاڑی پار کر کے ایک میدان میں آئی اور پھر اس کا رخ مشرق کی طرف ہو گیا صبح سے چلتے چلتے شہزادہ کو شام ہو گئی درمیان میں دو تین جگہ گیند رک گئی اور شہزادہ نے جنگلی پھل کھا کر اور چشموں کا پانی پی کر تھوڑا سا آرام بھی کر لیا شام کے قریب وہ گیند کے پیچھے چلتا ہوا ایک انتہائی خوبصورت باغ میں داخل ہو گیا باغ کے این درمیان میں ایک انتہائی خوبصورت مکان بنا ہوا تھا گیند اس کے پاس پہنچ کر اچانک غائب ہو گئی اور شہزادہ وہیں رک گیا ابھی اسے وہاں رکے چند ہی لمحے ہوئے تھے کہ اچانک مکان کا دروازہ کھلا اور پھر ایک خوبصورت پری دروازے سے باہر نکلی اس کے ہاتھ میں وہی گیند تھی گو یہ پری بھی بے حد خوبصورت تھی مگر اس کا حسن سندل پری سے کم تھا دونوں کی شکلیں ملتی تھی اس لئے شہزادہ سمجھ گیا کہ وہ کاف سندل پری کی بہن کاف گندل پری ہے تم کون ہو نوجوان اور یہ گیند تمہیں کس نے دی ہے کاف گندل پری نے شہزادہ فیروز سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا کاف گندل پری میں ملک آگتھا کا شہزادہ فیروز ہوں یہ گیند مجھے تمہاری بہن کاف سندل پری نے دی ہے تاکہ میں اس کی رہنمائی میں تم تک پہنچ سکوں شہزادہ نے جواب دیا تمہیں میری بہن کاف سندل پری نے بھیجا ہے خوش آمدید خوش آمدید آؤ میرے ساتھ ہم اندر بیٹھ کر باتیں کریں گے کاف سندل پری اپنی بہن کا نام سن کر بے حد خوش ہوئی اور پھر شہزادہ اس کے پیچھے چلتا ہوا مکان کے اندر داخل ہو گیا جتنا مکان باہر سے خوبصورت تھا اندر سے اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور سجا ہوا تھا کاف سندل پری اسے ایک بے حد سجے ہوئے کمرے میں لے آئی اور پھر اسے ایک نرم دیوان پر بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے ایک خوبصورت اور نرم سی کرسی پر بیٹھ گئی بیٹھتے اس نے تالی بجائی اور پھر ایک اور پری ہاتھ میں مختلف قسم کے پولوں کی ٹری اٹھائے اندر داخل ہوئی اس نے وہ ٹری درمیان میں پڑی ہوئی شیشے کی میز پر رکھ دی اور پھر جھک کر عدا بجال آتی ہوئی باہر نکل گئی پھلوں سے شوق فرماؤ شہزادے اور مجھے تفصیل بتاؤ کہ میری بہن کیسی ہے اور اس نے تمہیں میرے پاس کیوں بھیجا ہے کاف گندل پری نے ایک سنہرے رنگ کا سیب اٹھا کر شہزادے کو دیتے ہوئے کہا شہزادے نے شکریہ دا کر کے وہ سیب لے لیا اور پھر سونے کے چوری سے اسے کاٹنے لگا اس کے ساتھ ہی شہزادے فیروز نے شہزادی سے ملنے اور اس کے بعد کے تمام حالات تفصیل سے کاف گندل پری کو سنا دیئے ارجنگ دیو بہت ظالم دیو ہے اور میری بہن پر آدم ذات سے شادی کرنے کا بھوچ سوار ہے مگر مجھے امید نہیں ہے کہ تم ارجنگ دیو کو شکست دے سکو کیونکہ وہ بہت طاقتور اور ظالم دیو ہے آدم ذات تو ایک طرف رہے پرستان کے تمام دیو سے خوف کھاتے ہیں کاف گندل پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا اس بات کو رہنے دو سندل پری کو حاصل کرنے کے لیے اگر میری جان بھی چلی جائے تب بھی کوئی پرواں نہیں شہزادے نے جواب دیا میں تمہاری ہر ممکن مدد کروں گی کاف گندل پری نے جواب دیا اور پھر اس نے زور سے تالی بجائی فوراں ہی کنیز پری اندر داخل ہوئی کیا حکم ہے کنیز نے جھک کر مودمانہ لہجے میں کہا زوب دیو کو حاضر کرو کاف گندل پری نے اسے حکم دیتے ہوئے کہا بہتر کنیز نے کہا اور مڑ کر کمرے سے باہر نکل گئی میں نے زوب دیو کو بلوایا ہے وہ کوہچ انچان تک تمہیں پہنچا دے گا اس کے بعد تمہاری ہمت اور حوصلہ ہے بہرحال میں تمہاری کامیابی کی دعا کروں گی کاف گندل پری نے مسکراتے ہوئے کہا بہت بہت شکریہ میں تمہاری بہن سے شادی کروں گا تو تمہیں ضرور بلواوں گا شہزادے نے جواب دیا اسی لمحے ایک چھوٹے قد کا سفید داڑی والا دیو کمرے کے اندر داخل ہوا اس نے حیرت سے شہزادے فیروز کو دیکھا اور پھر نظریں جھکا کر کھڑا ہو گیا زوب دیو یہ شہزادہ فیروز ہے تم اس کو کوہے چند جان تک پہنچا دو کاف سندل پری نے زوب دیو کو حکم دیتے ہوئے کہا بہتر شہزادی صاحبہ آئیے شہزادہ صاحب زوب دیو نے جھک کر عدا بجالاتے ہوئے کہا اور شہزادہ فیروز نے اجازت طلب نگاہوں سے کاف گندل پری کی طرف دیکھا کاف گندل پری نے مسکراتے ہوئے اس سے جانے کی اجازت دے دی شہزادہ اٹھ کر زوب دیو کے پیچھے چلتا ہوا کمرے سے باہر آ گیا مختلف کمروں سے گزرنے کے بعد وہ مکان سے باہر نکل آئے باہر نکل کر زوب دیو نیچے بیٹھ گیا میری پشت سے لپٹ جائیے شہزادہ صاحب اور مجھے مضبوطی سے لپٹے رہیے زوب دیو نے شہزادے سے کہا اور شہزادہ اس کی کمر سے لپٹ گیا اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے زوب دیو کی گردن مضبوطی سے پکڑ لی زوب دیو اٹھ کر کھڑا ہو گیا وہ چند لمحوں تک دوڑتا گیا اور پھر اچانک ہوا میں بلند ہو گیا اس کی رفتار بہت تیز تھی پہلے تو وہ سیدھا بلندی کی طرف اڑتا گیا اور پھر خاصی بلندی پر جا کر اس نے اپنا روخ شمال کی طرف کر دیا اب اس کی رفتار پہلے سے بھی زیادہ تیز تھی شہزادہ اس کی کمر سے چمٹا ہوا تھا ہوا بہت تیز تھی شہزادہ نے دیو کی گردن خاصی مضبوطی سے پکڑی ہوئی تھی اس لئے ہوا اس کا کچھ نہ بگاڑ سکی کوہ چند جان یہاں سے کتنی دور ہے شہزادہ نے زور سے چیخ کر زوب دیو سے پوچھا بہت دور ہے شہزادہ مجھے ساری رات اڑنا پڑے گا تب جا کر صبح کو ہم کوہ چند جان پہنچیں گے زوب دیو نے جواب دیا کیا تم ساری رات بغیر دم لیے مسلسل اڑ لوگے شہزادہ فیروز نے پوچھا ہاں شہزادہ اللہ تعالی نے مجھے اڑنے کی بے حد طاقت دی ہے میں تمام رات اڑ سکتا ہوں اور میری رفتار بھی سب سے تیز ہے ہاں تمہاری رفتار واقعی بہت تیز ہے شہزادہ نے جواب دیا اور پھر زوب دیو بغیر روکے تمام رات مسلسل اڑتا رہا اور شہزادہ اس کی کمر سے چمٹا رہا اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ اگر اس نے ذرا سا بھی رخ بدلا یا ہاتھ ڈھیلے کیے تو پھر ہوا اسے اپنے ساتھی اڑا لے جائے گی اور اتنی بلندی سے نیچے گرنے کا نتیجہ وہ اچھی طرح جانتا تھا سورج کافی اوپر آ چکا تھا اور ہر طرف روشنی خوب پھیل گئی تھی جب زوب دیو نے نیچے کی طرف گوتا لگایا اور پھر وہ کافی نیچے آ گیا تو شہزادہ نے دیکھا کہ نیچے ایک عجیب قسم کا پہاڑ موجود ہے اس پہاڑ کے ساتھ رنگ تھے اور پہاڑ دور سے بہت خوبصورت نظر آ رہا تھا کیا یہی کوہ چنچان ہے شہزادہ نے پوچھا ہاں شہزادے یہی کوہ چنچان ہے زوب دیو نے جواب دیا اب وہ کافی نزدیک آ گئے تھے پھر آہستہ آہستہ دیو پہاڑ کے دامن میں پہنچ گیا جیسے ہی دیو کے قدم زمین سے لگے وہ تیزی سے دوڑنے لگا اور چند قدم دوڑنے کے بعد وہ رک گیا نیچے اتریے شہزادہ صاحب زوب دیو نے کہا اور شہزادہ اس کی پوچھتے سے نیچے اتر آیا اس کا تمام جسم شل ہو رہا تھا اس لئے نیچے اترتے ہی وہ زمین پر لیٹ گیا زوب دیو بھی بے حد تھک گیا تھا وہ بھی وہیں زمین پر ہی لیٹ گیا شہزادے تم یہاں کیوں آئے ہو کیا تم مجھے بتلاوگے یقین کرو میں تمہارا دوست ہوں دشمن نہیں ہو سکتے ہیں میں تمہاری مزید کوئی مدد کر دوں زوب دیو نے سوال کیا اور شہزادہ سوچنے لگا کہ زوب دیو کو اپنا مقصد بتائے یا نہیں کیونکہ اسے یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں زوب دیو یہاں سے واپسی پر ارجنگ دیو کو نہ بتلا دے اور ارجنگ دیو قلعے میں داخل ہونے سے پہلے ہی یہاں آ جائے اور دوسری صورت یہ بھی تھی کہ اگر شہزادہ اسے بتلا دے تو شاید زوب دیو سے قلعے میں داخل ہونے کا کوئی اور راستہ بتا دے آخر سوچ سوچ کر اس نے جواب دیا زوب دیو میں تمہیں سب کچھ بتلا دیتا ہوں مگر میری ایک شرط ہے وہ کیا شرط ہے زوب دیو نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تم حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہو کہ تم میرے ساتھ دشمنی نہیں کروگے شہزادہ نے شرط پیش کر دی زوب دیو چند لمحوں تک سوچتا رہا پھر بولا ٹھیک ہے شہزادے میں حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا دوست رہوں گا دشمن نہیں بنوں گا اور شہزادے فیروز کو اب اتمنان ہو گیا کیونکہ اس علم تھا کہ کوئی بھی دیو یا جن حضرت سلمان علیہ السلام کی قسم کھا کر بدل نہیں سکتا اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو اس قسم کی وجہ سے وہ جل کر راکھ ہو جاتا ہے چنانچہ اس نے کاف سندل پری سے ملاقات اور اس کے بعد کے تمام حالات زوب دیو کا سنا دیئے حالات سننے کے بعد زوب دیو کافی دیر تک خاموش پڑا سوچتا رہا اور پھر بولا شہزادے تم نے بے حد خطرناک کامے ہاتھ ڈالا ہے اور جنگ دیو کو ختم کرنا ناممکن ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی چنچان کے نیچے قلعے میں پہنچنا ہی ناممکن ہے پھول توڑنا تو ایک طرف رہا میری سمجھ میں نہیں آتا کہ میں تمہاری مدد کیسے کروں زوب دیو نے دھیمے لہجے میں کہا زوب دیو جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کے لیے کوئی کام مشکل نہیں ہوتا اب تم خود دیکھ لو کوئی چنچان تک پہنچنا ہی بہت مشکل تھا مگر اللہ تعالی نے سبب پیدا کر دیا اور تم نے ایک رات میں ہی مجھے یہاں پہنچا دیا اسی طرح اللہ تعالی خود ہی اس مشکل کو بھی حل کر دے گا صرف کوشش اور حوصلہ شرط ہے شہزادے فیروز نے اعتماد سے پھر لہجے میں جواب دیا تمہاری بات تو اپنی جگہ ٹھیک ہے مگر تم ان چٹانوں کو کیسے ہٹاؤگے ان کو ہٹانا تو میرے بس سے بھی باہر ہے زوب دیو نے ہم دردانہ لہجے میں کہا تم مجھے وہ چٹانے دکھلا دو اس کے بعد میں جانو اور میرا کام شہزادہ بھٹ کر کھڑا ہو گیا اور پھر زوب دیو بھی اٹھا اور اس کو ساتھ لے کر ایک پہاڑی کی طرف چل پڑا مختلف چٹانوں سے گزرنے کے بعد وہ شہزادے کو لے کر ایک بہت بڑی چٹان کے اوپر چڑ گیا سامنے ایک بہت بڑی گار کا دھانہ تھا مگر اس دھانے کے اوپر سینکڑوں من وزنی چٹانے پڑی ہوئی صاف نظر آ رہی تھی اور چٹانے اس ترتیب سے رکھی ہوئی تھی کہ چٹانوں کو ہٹائے بغیر اندر داخل ہونا ناممکن تھا ٹھیک ہے شہزادے نے ان چٹانوں کو بغور دیکھتے ہوئے کہا اچھا مجھے اجازت زوب دیو نے کہا اور پھر اپنے سر سے ایک بال اکھاڑ کر شہزادے کو دے دیا یہ میرا بال رکھ لو اگر کبھی تم دیکھو کہ میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں تو اس بال کو مروڑنا میں جہاں کہیں بھی ہوں گا تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا زوب دیو نے کہا شہزادے نے بال لے کر ہفاظت سے اپنی جے میں رکھا اور پھر دیو سے ہاتھ ملا کر اسے اجازت دی دیو چند قدم چٹان پر دوڑا اور پھر ہوا میں بلند ہوتا چلا گیا جب تک وہ جاتا نظر آتا رہا شہزادہ اسے دیکھتا رہا جب وہ نظروں سے غائب ہو گیا چٹانوں کے قریب پہنچ گیا اس نے نزدیک جا کر بغور تمام چٹانوں کا جائزہ لیا اور پھر اس نے ایک سائیڈ میں موجود تقریباً تمام چٹانوں کے نسبت سب سے چھوٹی چٹان مندخب کر لی مگر یہ چھوٹی چٹان بھی اتنی بڑی تھی کہ اکیلہ شہزادہ تو ایک طرف ایک ہزار آدمی بھی زور لگاتے تو اسے ہلانا سکتے شہزادہ وہیں چٹان کے قریب بیٹھ گیا وہ اس چٹان کو وہاں سے ہٹانے کی کوئی ترکیب سوچ رہا تھا مگر ذہن پر پوری طرح زور دینے کے باوجود بھی اسے ایسی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی وہ بے حد پریشان ہو گیا پہلے مرحلے میں ہی اسے ناکامی کا مو دیکھنا پڑا آگے وہ کیا کرتا سارا دن شہزادہ چٹان کے قریب بیٹھا مختلف ترکیبیں سوچتا رہا مگر رات ہو گئی اور کوئی کارگر ترکیب اس کی سمجھ میں نہ آئی اب اسے بھوک بھی لگ رہی تھی اور پھر وہ تمام رات کا جاگہ ہوا تھا اس لیے اسے نیند بھی آ رہی تھی چنانچہ وہ وہاں سے اٹھا پھر اس نے درختوں پر سے پھل توڑ توڑ کر کھائے اور ایک چچمے سے جی بھر کر پانی پھیا اس نے رات گزارنے کے لیے ایک گار بھی ڈھونڈ لی گار کوچی طرح صاف کرنے کے بعد وہ اس میں لیٹ گیا اور ایک بار پھر گار کے متعلق سوچتا رہا اس کی نظر گار کی دیوار پر ایک جگہ رک گئی یہاں دیوار کے اندر ایک چھوٹا سا تاکچہ بنا ہوا تھا جو بالکل غیر قدرتی تھا جیسے کسی چیز سے خود بنایا گیا ہو یہ تاکچہ یہاں کیوں ہے شہزاد نے اس جگہ کو گوھر سے دیکھتے ہوئے سوچا اور جب کافی دیر تک اسے کچھ سمجھ نہ آئی تو بھوٹ کڑا ہوا اس نے تاکچے کے اندر ہاتھ ڈالا تو اندر کسی پرندے کا پر پڑا ہوا تھا شہزاد نے وہ پر باہر نکال لیا پر بہت خوبصورت تھا شہزاد نے ایسا پر کبھی نہیں دیکھا تھا وہ اس بات پر حیران تھا کہ یہ تاکچہ کیوں بنایا گیا ہے وہ پر کو ہاتھ میں لئے گوھر سے دیکھتا رہا جب اسے کچھ سمجھ میں نہ آیا تو وہ پر کو لئے دوبارہ لیٹ گیا وہ پر کو انگلیوں میں گھوماتا رہا اور پھر اسے نہ جانے کے اس وقت نیند آگئی پر اس کے ہاتھوں سے گر گیا چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے صبح تک گھوڑے بیچ کر سویا رہا صبح کو اس کی آنکھ کھلی تو سورج کی روشنی سے گار منور ہو رہا تھا شہزادہ آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا اور پھر اس نے جیسے ہی مڑ کر دیکھا وہ ٹھٹھک کر رہ گیا اس کے قریب ہی پر موجود تھا مگر اس حالت میں کہ اس کی نوک گار کے ایک پتھر میں پوری طرح گھوسی ہوئی تھی شہزادہ کو یاد آیا کہ پر کو انگلیوں میں گھوماتے گھوماتے وہ سو گیا تھا اور پر اس کی انگلیوں سے کھسک کر نیچے گر گیا ہوگا مگر اسے حیرت اس بات پر ہوئی تھی کہ اتنے قریب سے گرنے کے باوجود پر کی نوک سخت پتھر میں کیسے پھنس گئی شہزادہ نے پر کھینچا تو وہ آسانی سے نکل آیا ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے وہ پتھر نہ ہو کوئی نرم چیز ہو جہاں پر کی نوک گھوسی تھی وہاں ایک سوراک ہو گیا شہزادہ نے کچھ سوچتے ہوئے پر کی نوک دوبارہ پتھر پر اکر دبائی اور وہ حیرت سے اچھل پڑا کہ پر کی نوک سخت پتھر میں اس طرح گھستی چلی گئی جس طرح کپڑے میں سوئی گھس جاتی ہے یہ پر واقعی حیرت انگیز تھا اور پھر ایک خیال آتے ہی شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا گھار کے دھانے کا مسئلہ وہ حل کر چکا تھا قدرت نے انجانے میں اس کی مدد کی تھی یہ پرندہ جس کا یہ پر تھا شاید پرندوں کے کسی نایاب نسل سے تھا جس کے پر میں اتنی طاقت تھی کہ وہ پتھر کو سابون کی طرح کٹ دیتا تھا اب وہ یہ بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ طاقچہ جو گہر قدرتی اور ہاتھ سے بنا ہوا معلوم ہوتا تھا دراصل اس پرندے کا گھونسلہ تھا جسے اس نے اپنی چون سے کٹ کر بنایا ہوگا پرندہ تو وہ جگہ چھوڑ کر چلا گیا البتہ اس کا ایک پر وہیں جھڑ کر رہ گیا شہزادہ خوشی سو چلتا ہوا گار سے باہر آیا اور پھر اس نے سب سے پہلے تو جا کر درختوں سے پھال اتار کر کھائے چشمے سے پانی پیا اور جب خوب سیر ہو گیا تو پھر وہ پر کو سنبھالے گار کے دھانے کی طرف چلا گیا جس چٹان کو اس نے منتخب کیا تھا اس نے پر ہاتھ میں پکڑ کر اس کے ایک سرے پر اس کی نوک رکھی اور پھر اسے دبا کر ایک دائرے کی صورت میں ہاتھ کو گھوماتا چلا گیا جس جس جگہ سے پرخی نوک گزرتی جا رہی تھی وہاں سے وہ بھاری بھار کم چٹان یوں کٹتی چلی جا رہی تھی جیسے تیز چاکو سے کوئی نرم سا پھل کٹتا جا رہا ہو جب وہ دائرہ مکمل ہوا تو شہزادہ نے اس دائرے کے درمیان میں ہاتھ رکھا اور زور سے اندر کی طرف دبایا اور پھر وہ ٹکڑا ایک دھماکے سے اندر جا گیا اب وہاں اتنی بڑی جگہ بن گئی تھی جس میں سے وہ شہزادہ آسانی سے اندر داخل ہو سکتا تھا اس پر کی وجہ سے وہ پہلے ناممکن مرحلے کو آسانی سے ممکن کر چکا تھا یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی اور شہزادہ نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا اب قلعے میں جانے کا راستہ تو پیدا ہو چکا تھا مگر شہزادہ کو معلوم تھا کہ راستے میں زرد رنگ کی گوشت خور خوفناک چونٹیاں موجود ہیں اب وہ سوچ رہا تھا کہ کس طرح ان چونٹیوں سے نجات حاصل کر کے قلعے کے اندر داخل ہو لیکن ایسی کوئی ترقیب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی سورج اب اس دھانے کے بلکل مقابل آ گیا اس لئے دھوپ اس کٹے ہوئے ٹکڑے کے راستے گار کے اندر بھی جا رہی تھی شہزادہ اس خلا کے قریب گیا اور پھر اس نے جیسے ہی گار کے اندر کی طرف جھانکا خوف سے اس کو جھر جھری آ گئی اور ایک جھٹکے سے پیچھے اٹ گیا اس نے دیکھا کہ گار کے فرش دیوار اور چھت تک بے شمار زرد رنگ کی چونٹیاں کل بلا رہی تھی چونٹیاں اتنی کسیر تعداد میں تھی کہ ایسا معلوم ہوتا جیسے زرد رنگ کا ایک سمندر ہو چونٹیوں کی موجودگی میں یہاں سے گزرنا ناممکن تھا وہ اسی طرح گار کے دھانے کے قریب اٹھا کسی ترقیب پر گور کرتا رہا جب شام ہو گئی تو اس نے کام کو کل پر ملتوی کیا اور دوبارہ اس چھوٹی گار کی طرف بڑھ گیا جہاں وہ ایک رات پہلے سویا تھا شہزادہ اپنی مخصوص جگہ پر جا کر لیٹ گیا وہ دونوں ہاتھ اپنے سر کے نیچے رکھے یہی سوچ رہا تھا کہ جس طرح چٹان کاٹنے کے لیے اسے ایک پر مل گیا تھا اس طرح کوئی ایسی چیز بھی مل جائے جو ان چونٹیوں کو ختم کر دے مگر اسے کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی تھی یہی سوچتے سوچتے وہ سو گیا آدھی رات کے وقت تچانک اس کی آنکھ کھل گئی شاید اس بیچینی کی وجہ سے جو اس میں چونٹیوں کو ختم کرنے کی کوئی ترکیب نہ سوجنے سے پیدا ہوئی اس نے ایک بار پھر سونے کی کوشش کی مگر نیند اس کی آنکھوں سے غائب ہو چکی تھی کافی دیر تک تو وہ وہیں پڑا کروٹیں بدلتا رہا پھر جب کسی طور پر بھی اسے نیند نہ آئی تو وہ اٹھ کر گار سے باہر نکل آیا ہر طرف چاندری پھیلی ہوئی تھی اور مدھم چاندری میں وہ سات رنگ کا پہاڑ عجیب منظر پیش کر رہا تھا بے انتہا خوبصورت منظر چنانچہ وہ چاندری میں ٹیلتا ہوا اس بڑی گار کے دھانے کی طرف بڑھتا چلا گیا دھانے کے قریب پہنچ کر اچانک اس کی نظر زمین پر پڑی اور وہ ٹھٹھک کر رک گیا اس نے دیکھا کہ کٹے ہوئے راستے میں سے بے شمار زرد رنگ کی چونٹیاں باہر نکل کر کتار بنائے پہاڑی کے نیچے اتری جا رہی تھی اور ایک دوسری کتار میں واپس چلی آ رہی تھی چٹان سے نیچے اترتے ہی اس نے دیکھا کہ وہیں قریب ایک انتہائی خوبصورت پھول کھلا ہوا تھا اور زرد رنگ کی چونٹیاں اس کے گرد کٹھی ہو رہی تھی اس پھول میں سے عجیب قسم کی خوشبو نکل رہی تھی بھینی بھینی خوشگوار خوشبو شہزادہ فیروز کافی دیر تک اس پھول کو دیکھتا رہا اور پھر چونٹیوں کو گار میں سے نکالنے کی ایک ترقیب اس کی سمجھ میں آگئی اس نے سوچا کہ صبح وہ اس ترقیب پر عمل کرے گا چنانچہ وہ دوبارہ اپنی گار میں جا کر لیٹ گیا اب چونکہ ایک ترقیب اس کی سمجھ میں آگئی تھی اس لیے اس کی بیچینی بھی دور ہو گئی تھی اور وہ اتمنان سے سو گیا صبح گار سے باہر نکل کر اس نے کل کی طرح جنگلی پھلوں کا ناشتہ کیا اور پھر چشمے کا میٹھا پانی پی کر اس نے اتمنان کی ایک طویل سانس لی اب وہ اپنی ترقیب پر عمل کرنے کے لیے پوری طرح تیار تھا وہ چٹان سے نیچے اترا اور اس نے اس پھول کو قریب سے دیکھا صبح کے وقت پھول میں کسی قسم کی کوئی خوشبو نہیں نکل رہی تھی اس کا مطلب ہے کہ اس کی خوشبو صرف رات کو نکلتی ہے شہزادے نے سوچا اور پھر اس نے وہ پھول توڑ لیا اور اب وہ آگے بڑھ گیا وہ تمام دن اس پہاڑ کے اردگرد گھومتا رہا اور جہاں بھی اسے وہ پھول نظر آیا اس نے اسے توڑ لیا اور جب شام کو وہ واپس لوٹا تو اس کی جھولی ان مقصود قسم کے پھولوں سے بھر چکی تھی اس نے پہاڑ سے کافی دور جا کر وہ پھول ایک چشمے کے قریب دھیر کر دیے اور خود بھی وہی چشمے کے قریب جا کر بیٹھ گیا پھر جیسے ہی چاند نکلا ان پھولوں میں سے تیز قسم کی خوشبو نکلنے لگی اور چاند جو جو اوپر چڑتا جاتا خوشبو میں اور زیادہ تیز ہی آتی جاتی تھوڑی ہی دیر بعد پورا پہاڑ خوشبو سے مہکنے لگا چونکہ وہ پھول ہزاروں کی تعداد میں ایک جگہ پر اکٹھے تھے اس لیے ان سب کی خوشبو مل کر ہوا میں پھیل رہی تھی شہزادہ کو امید تھی کہ چونٹیاں یہاں تک آ جائیں گی اور پھر اچانک وہ اچھل پڑا اس نے چونٹیوں کو گتار میں ان پھولوں کی طرف آتے دیکھا اس نے یہ پھول اس لیے گھار سے بہت دور لاکر رکھے تھے تاکہ زیادہ سے زیادہ چونٹیاں گھار سے باہر نکل آئیں چونٹیاں ایک گتار میں ان پھولوں کے قریب آئیں اور پھر ان پھولوں میں گھستی چلی گئیں تھوڑی دیر بعد سب سے پہلے آئی ہوئی چونٹیاں ایک گتار میں واپس گھار کی طرف جانے لگی اور شہزادہ جو اس انتظار میں کھڑا تھا اس نے کمر سے بندہ ہوا خنجر نکالا اور پھر چشمے کی وہ دیوار تیزی سے کھودنی شروع کر دی جس کے نزدیک سے وہ گتار واپس جا رہی تھی جلد ہی چشمے کا پانی اک نالی کی صورت میں ادھر سے بہنے لگا اور چونٹیوں کی جاتے ہوئی گتار پانی کی وجہ سے رک گئی وہ مڑی اور پھر آتیوی کتار میں شامل ہو کر دوبارہ پھولوں کی طرف جانے لگی شہزادہ انہیں دھوکہ دینے میں کامیاب ہو گیا اب چونٹیاں کتار میں آتی اور پھولوں میں سے ہو کر اسی کتار میں واپس جاتی اور پانی کی وجہ سے مڑ کر پھر پہلی کتار میں شامل ہو کر دوبارہ پھولوں کی طرف پڑ جاتی اس طرح شہزادہ انہوں نے گار میں واپس جانے سے روک دیا چنانچہ اب وہ تیزی سے گار کے دھانے کی طرف بھاگنے لگا چونکہ وہ جگہ گار سے بہت دور تھی اس لیے بھاگنے کے باوجود بھی وہ تقریباً آدھے گھنٹے میں گار کے دھانے کے قریب پہنچ سکا چونٹیاں کتار میں ان پھولوں کی طرف جا رہی تھی شہزادے نے جھانک کر دیکھا تو اب گار میں بہت تھوڑی تعداد میں چونٹیاں باقی رہ گئیں وہ ایک طرف کھڑا ہوا ان سب کے باہر نکلنے کا انتظار کرنے لگا اور پھر اس نے دیکھا کہ اب کتار ختم ہو گئی ہے کوئی بھی چونٹیاں باہر نہیں نکل رہی تھی تو وہ گار کے اندر بڑھا گار کا فرش اور دیواریں سب چونٹیوں سے خالی تھی شہزادہ اتمنان سے گار کے اندر داخل ہوا اور پھر تیزی سے گار کے دھانے کی طرف پڑھنے لگا وہ دوسرا مرحلہ بھی کامیابی سے تیہ کر گیا یہ ایک ایسا مرحلہ تھا جو بے حد خطرناک تھا مگر اللہ کی مدد سے وہ ان خطرناک چونٹیاں کو باہر نکالے میں کامیاب ہو گیا اور اسے معلوم تھا کہ اب صبح ہونے کے بعد ہی جب پھولوں کی خوشبو ختم ہوگی تو یہ چونٹیاں واپس گار میں آئیں گی اس لیوار اتمنان سے آگے بڑھتا رہا گار بے حد طویل تھی پھر اسے اس کا دوسرا دھانہ نظر آ گیا کیونکہ ادھر سے ہلکی سی روشنی اندر آ رہی تھی یہ راستہ بھی چٹانوں سے بند کیا ہوا تھا اور روشنی ان کی درزوں سے چھن کر باہر نکل رہی تھی قریب پہنچ کر شہزادہ ایک لمحے کے لیے رکا اور پھر اس نے جیب سے وہی پر نکال کر اسے ایک چٹان کو کٹ دیا زور سے دھکا دینے کے بعد چٹان کا اتنا بڑا ٹکڑا اندر کی طرف جاگرہ جس سے ایک دھماکہ ہوا شہزادہ خاموشی سے ایک طرف ہٹ کر کھڑا ہو گیا کیونکہ اسے علم تھا کہ کلے کے اندر پہرے دار دیو موجود ہیں اور دھماکے کی آواز سن کر وہ ضرور ادھر متوجہ ہوں گے اور پھر وہی ہوا اس کی نظر شہزادہ پر تو نہ پڑی مگر شاید آدمزاد کی خوشبوس کی ناک میں پہنچ گئی کیونکہ اس نے دو تین بار زور زور سے سانس کھینچی اور پھر دوسری طرف سر کر کے زور زور سے چیکنے لگا آدم بو آدم بو وہ شاید اپنی ساتھیوں کو آدمزاد کے متعلق اطلاع دے رہا تھا شہزادہ سوچنے لگا یہ تو برا ہوا اس طرح تو تمام دیو یہاں پہنچ جائیں گے اور وہ اسے تلاش کر کے قتل کر دیں گے وہ سوچنے لگا کہ کسی طرح اس گار سے نکل کر کھلے میں داخل ہونا چاہیے پھر وہ کہیں نہ کہیں چھپنے کی جگہ ڈھونڈ لے گا چنانچہ اس نے نیام سے تلوار نکال لی اور پھر اس خلا سے سر نکال کر دوسری طرف دیکھا اس نے دیکھا کہ وہ دیو جو چیک رہا تھا اس سے کافی فاصلے پر تھا اور ابھی تک کوئی دیو وہاں نہیں پہنچا تھا چنانچہ شہزادہ بڑی احتیاط سے قدم بڑھا کر اس خلا سے دوسری طرف آ گیا اور پھر آہستہ آہستہ کھسکتا ہوا گار کے دھانے سے دور جانے لگا وہ ایک بہت بڑا کھلا تھا جس میں بے شمار کمرے بنے ہوئے تھے شہزادہ کھسکتے کھسکتے ایک کمرے کے دروازے تک پہنچ گیا اس نے دروازے کو کھولنے کے لیے ہاتھ لگائے ہی تھا کہ اچانک دروازہ خود بخود کھل گیا اور شہزادہ دوسرے لمحے چونگ پڑا دروازہ کھلتے ہی ایک خوبصورت پری اس کے سامنے آ گئی یہ پری اتنی اچانک ظاہر ہوئی تھی کہ شہزادہ حیرت سے وہیں کھڑے کا کھڑا رہ گیا پری بھی بڑی حیرت سے شہزادہ کو دیکھ رہی تھی تم کون ہو اور یہاں کیسے آئے پری نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا میں آدمزاد ہوں اور دیو مجھے کھانا چاہتے ہیں مجھے ان سے بچاؤ اچھی پری مجھے ان سے بچاؤ شہزادہ نے بڑی آجزی سے کہا کیونکہ اس نے دیکھ لیا تھا کہ اب آہستہ آہستہ کافی دیو گھار کے پاس ہی کٹھے ہوتے جا رہے تھے پری نے بھی اسے دیکھا چند لمحوں تک سوچتی رہی پھر اس نے شہزادہ کو اندر آنے کا اشارہ کیا اور جب شہزادہ اندر داخل ہوا تو اس نے دروازہ بند کر دیا جو تمہاری بو سوم کر یہاں آ جائیں گے پری نے شہزادہ سے مخاطب ہو کر کہا کیا میرے بچنے کی کوئی امید نہیں شہزادہ نے امید بھری نظروں سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا صورت تو ہے مگر پہلے تم مجھے یہ بتلاو اس قلعے میں کیسے آئے جبکہ گار کا دھانہ بند ہے اور گار کنخار چونٹیوں سے بھری ہوئی ہے اور دوسری بات یہ کہ تم یہاں کیوں آئے ہو تمہارے یہاں نے کا کیا مقصد ہے پری نے اس بار قدر سخت لہجے میں سوال کیا میری کہانی سننے کے بعد تم میری مدد کرنے سے انکار کر دوگی شہزادہ نے جواب دیا نہیں شہزادے مجھے تمہاری جوانی پر رحم آ گیا ہے میں تمہیں ضرور ان دیووں سے بچا لوں گی مگر شرط یہ ہے کہ تم پوری تفصیل سے مجھے تمام واقعات سنا دو پری نے جواب دیا کیا تم حضرت سلیمان علیہ السلام کی قسم کھا کر مجھے یقین دلاؤگی کہ تم میری مدد کرو گی شہزادہ نے پور امید نظروں سے پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پری جو شہزادہ کی کہانی سننے کے لئے بیتاب ہو رہی تھی قسم کھانے پر تیار ہو گئی اور پھر اس نے قسم کھا کر شہزادہ کو اپنی دوستی کا یقین دلایا اور شہزادہ نے اتمنان کی سانس لی کم از کم اس کوفناک کلے میں ایک فرد تو اس کا ہمدرد بن گیا چنانچہ شہزادہ نے تفصیل سے تمام حالات پری کو سنا دیئے تو تم ارجنگ دیو کو ختم کرنے یہ آئے ہو میں حیران تھی کہ تم یہاں تک کیسے پہنچ گئے مگر تمہاری کہانی سننے کے بعد مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ تعالی کی مدد تمہارے ساتھ ہے اور تم یقیناً ارجنگ دیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گے پری نے مسکراتے ہوئے کہا اچھی پری اگر تم میری مدد کرو تو میں اس خوفناک دیو سے جنگ جیت سکتا ہوں شہزادہ نے جواب دیا میں تمہاری مدد ضرور کروں گی تمہیں شاید معلوم نہیں کہ میں کاف سندل پری کی خاص کنیز تھی اور سندل پری مجھ سے بے حد پیار کرتی تھی جب ارجنگ دیو نے کاف سندل پری کو اگواہ کیا تو وہ مجھے بھی ساتھ لے گیا اور پھر اس نے مجھے یہاں قلعے میں قید کر دیا میرے ساتھ اور بھی پرییاں یہاں قید ہیں اگر تم ارجنگ دیو کو ختم کر دوگے تو ہمیں بھی رہائی مل جائے گی پری نے جواب دیا ٹھیک ہے مگر دیو مجھے تلاش کرتے ہوئے یہاں تک پہنچنے ہی والے ہوں گے میں ان سے فوری طور پر کیسے بچ سکتا ہوں شہزادہ نے پوچھا کیونکہ اب اس کے کانوں میں دیووں کے چلنے اور آدم بو کی آوازیں آنے لگی تھی دیو اس کی بوکا پیچھا کرتے ہوئے اس کمرے کی طرف بڑھے چلے آ رہے تھے مجھے ایک منطر آتا ہے میں اسے پڑھ کر تمہیں مکھی بنا دیتی ہوں تم چھت سے چپک جانا صبح کو جب سب دیو سو جاتی ہیں تو میں تمہیں دوبارہ آدمی بنا دوں گی پھر ان دیووں کو ختم کرنے کی کوئی ترکیم سوچیں گے پری نے کہا اس وقت آدم بو کی آوازیں کمرے کے دروازے تک پہنچ چکی تھی پری نے فوراً وہ منطر پڑھنا شروع کر دیا اور شہزادہ کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کا جسم گھٹا چلا جا رہا ہو اور پھر گھٹے گھٹے وہ مکھی کا روپ اختیار کر گیا مکھی کا روپ اختیار کرتے ہی شہزادہ فوراً اڑ کر کمرے کی چھت سے چمٹ گیا وہ سب کچھ سن بھی رہا تھا سمجھ بھی رہا تھا مگر اب وہ انسان کی بجائے مکھی بن چکا تھا اسی لمحے دیووں نے دروازے پر دستک دینی شروع کر دی پری نے جب دیکھا کہ شہزادہ محفوظ ہو گیا ہے تو اس نے اٹھ کر دروازے کھول دیا یہاں آدمزاد آیا ہے سب سے آگے والے دیووں نے پھنکارتے ہوئے کہا اس کی نظریں تیجی سے کمرے کا جائزہ لے رہی تھی آدمزاد اور یہاں کہیں تم خواب تو نہیں دیکھ رہے پری نے اپنے لہجے میں شدید حیرت پیدا کرتے ہوئے کہا کمرے میں تو اس کی بو نہیں ہے ایک دیو نے زور زور سے سنگتے ہوئے دوسرے سے کہا میرا خیال ہے وہ دروازے سے آگے کہیں نکل گیا ہے کمرے میں موجود ایک اور دیو نے کہا مگر یہاں آدمزاد آ کیسے گیا چٹانوں سے راستہ بند ہے اور گار میں خونخار چونٹیاں بھری ہوئی ہیں پری نے پہلے والے دیو سے مخاطب ہو کر کہا ان تمام دیووں کا سردار تھا یہ ببلو دیو کہہ رہا تھا ویسے خوشبو تو ہمیں بھی آئی تھی مگر اب نہیں آ رہی سردار دیو نے جواب دیا ہو سکتا ہے ببلو کو وہم ہوا ہو ایک دیو نے رائے دی اچھا ایک بار پھر تلاش کر لیتی ہیں اگر ہوا تو مل جائے گا ورنہ اتمنان تو ہو جائے گا سردار دیو نے فیصلہ کن لہجے میں کہا اور پھر تمام دیووں کو پورے قلعے میں آدمزاد کی تلاش کا حکم دے دیا دیو کمرے سے باہر نکل آئے اب کمرے میں پری اور سردار دیو باقی رہ گئے تم خیال رکھنا اگر آدمزاد ادھر آئے تو مجھے فوراں اطلاع دے دینا آدمزاد کی یہاں موجودگی ہمارے لئے موت بن جائے گی اگر ارجنگ دیو کو پتا چل گیا تو وہ ہم سب کو کچھا کھا جائے گا سردار نے پری کو تمبی کرتے ہوئے کہا بہتر سردار میں ضرور اطلاع کر دوں گی پری نے ایک ادا سے جواب دیا اور سردار اس کے خوبصورت بالوں کو چھیڑتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا پری نے اتمنان کی طویل سانس لیتے ہوئے دروازہ بند کر دیا ابھی تم اسی روپ میں رہو میں صبح کو تمہیں اصل روپ میں لے آؤں گی کیونکہ دیو کسی بھی لمحے واپس آ سکتی ہیں پری نے شہزادے سے کہا اور پھر کمرے میں بچے ہوئے ایک پلنگ پر لیٹ گئی شہزاد ابھی اپنی جان بچنے پر خوش تھا اگر پری اس کی مدد نہ کرتی تو وہ یقیناً پکڑا جاتا پھر آہستہ آہستہ رات گزر گئی اور صبح ہوتے ہی وہ سردار دیو اس کے کمرے کے اندر آ گیا پری اس کے استقبال کے لئے اٹھ کھڑی ہوئی کیا وہ آدمزاد ملا سردار پری نے اشتیاغ بھرے لہجے میں پوچھا نہیں کلے میں کوئی آدمزاد موجود نہیں ببلو کو ویسے وہم ہو گیا تھا البتہ ایک حیرت کی بات ہوئی ہے کہ گار کا دھانا جو بڑی بڑی چٹانوں سے بند تھا اس میں سے ایک بڑا سا ٹکڑا گر پڑا تھا ٹکڑا یوں کٹا ہوا تھا جیسے کسی نے تیز چاکو سے پھل کٹ دیا ہو سردار نے پلنگ پر لیٹتے ہوئے کہا وہ سکتا ہے کوئی معمولی سا زلزل آیا ہو جس سے وہ چٹان ٹوٹ پوٹ گئی ہو پری نے دیو کے قریب بیٹھتے ہوئے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا سردار نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کے خراتوں سے کمرہ گونجنے لگا وہ گہری نیند سو چکا تھا سردار دیو کے سونے کے بعد پری آہستہ سے پلنگ سے نیچے اتری اور پھر وہ دروازہ کھول کر باہر نکلائی تھوڑی دیر بعد وہ واپس آئی اور اس نے شہزادے کو نیچے آنے کا اشارہ کیا شہزادہ اڑتا ہوا فرش پر آ بیٹھا پری نے منتر پڑھنا شروع کر دیا اور شہزادے کا جسم بڑھنا شروع ہو گیا تھوڑی دیر بعد وہ دوبارہ اپنی اصلی شکل و صورت میں آ گیا پری اسے اپنے ساتھ لیے دوسرے خالی کمرے میں آ گئی بہت بہت شکریہ اچھی پری تم نے میری بے حد مدد کی ہے کیا تم اتنا بتلاوگی کہ اس قلعے میں پہرے پر کتنے دیو رہتی ہیں شہزادے نے پری سے مخاطب ہو کر کہا اس قلعے میں بیس دیو موجود ہیں جن میں سے پندرہ دیو رات کو پہرہ دیتی ہیں اور پانچ دیو دن کو پہرہ دیتی ہیں پری نے اسے بتلایا رات والے پندرہ دیو دن کو سو جاتی ہیں شہزادے نے دوسرا سوال کیا ہاں جس طرح دیووں کا سردار میرے کمرے میں سو رہا ہے اسی طرح باقی چودہ دیو بھی مختلف کمروں میں سوئے ہوئے ہیں یہ تمام دن سوئے رہیں گے اور پھر رات کو جاک کر پہرہ دیں گے اور دن والے دیو رات کو سوئیں گے پری نے اسے تفصیل سے بتایا تو پھر تو میں آسانی سے ان دیووں کو قتل کر سکتا ہوں شہزادے نے خوش ہوتے ہوئے کہا ہاں مگر تمہیں بہادری دکھانی پڑے گی انہیں ایک ہی وار میں ختم کرنا پڑے گا ورنہ اگر یہ جاک پڑے تو تمہاری خیر نہیں پری نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا نہیں سوتے ہوئے کو قتل کرنا بہادری نہیں ہے میں نے جگا کر پھر قتل کروں گا شہزادے نے جواب دیا ارے یہ کیا کہہ رہے یہ ہو کہیں بہادری کے چکر میں مارے نہ جانا جب دیو جاگ پڑا تو پھر تمہاری خیر نہیں پری نے بخلا کر جواب دیا نہیں اچھی پری تم کسی قسم کا فکر نہ کرو اکیلا دیو میرا مقابلہ نہیں کر سکتا میں لڑائی کے فن میں ماہر ہوں آؤ سب سے پہلے سردار دیو کا خاتمہ کریں شہزادے نے واپس پہلے والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے کہا شہزادے میری بات مان جاؤ اور سوتے ہوئے دیو کو قتل کر دو جاگنے کے بعد وہ تمہیں قتل کر دے گا پری نے اس بار منت کرتے ہوئے کہا تم آؤ تو سہی ہم سوئے ہوئے پر وار کرنا بہادری کی توہین سمجھتی ہیں شہزادے نے جواب دیا اور پھر وہ دونوں دوبارہ پہلے والے کمرے میں داخل ہو گئے شہزادے نے نیام سے تلوار نکال لی اور پھر تلوار کی نوک سوئے ہوئے سردار دیو کی گردن سے لگاتے ہوئے زور سے کہا اٹھ سردار دیو تمہاری موت تمہارے سامنے کھڑی ہے اس کے ساتھ اس نے تلوار کی نوک دیو کی گردن میں چبو دی سردار دیو نے تلوار کی چوبن سے آنکھیں کھولی پھر چند لمحے تو وہ حیرت سے اپنے سامنے کھڑے شہزادے کو دیکھتا رہا پھر تیزی سے اٹھ کر بیٹھ گیا تم یہاں کیسے آئے اس نے انتہائی غسیلے لہجے میں کہا تم اپنی خیر مناؤ سردار سنبھل جاؤ پھر نہ کہنا کہ بے خبری میں وار کر دیا شہزادے نے بھی انتہائی سخت لہجے میں کہا اور دیو نے تیزی سے آتھ بڑھا کر شہزادے کی گردن پکڑنی چاہی مگر شہزادے نے بھی بے حد پھرتی دکھلائی وہ تیزی سے ایک قدم پیچھے اٹھا اور دوسرے لمحے اس کی تلوار فضاء میں لہرائی ایسے محسوس ہوا جیسے بجلی کون گئی اور پھر پریہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ شہزادے کے ایک ہی وار سے سردار دیو کی گردن کٹ کر دور کمرے کے کونے میں جا گئی اور دیو کا جسم پلنگ پر پھڑکنے لگا اس کا کٹا ہوا سر کمرے میں فرش پر تیزی سے پھدک رہا تھا وہ تیزی سے پھدکتا ہوا پلنگ کی طرف بڑھ رہا تھا شہزادے اس کو پلنگ پر مت جانے دینا ورنہ یہ دوبارہ جھڑ جائے گا پریہ نے شہزادے کو خبردار کرتے ہوئے کہا اور شہزادے نے پیر کی زبردست ٹھوکر سے اس سر کو دوبارہ کونے کی طرف دھکیل دیا تھوڑی دیر بعد دیو کا جسم بے حصو حرکت ہو گیا اور اسی لمحے پھدکتا ہوا سر بھی رک گیا اب یہ دیو مر چکا ہے پریہ نے خوش ہوتے ہوئے کہا اب مجھے دوسر دیو کے پاس لے چلو شہزادے نے پریہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم بے حد بہادر ہو شہزادے ایک ہی وار میں اتنے بڑے دیو کی گردن کار دینا واقعی بہادری کا مو بولتا ثبوت ہے پریہ نے شہزادے کی تعریف کرتے ہوئے کہا اور شہزادہ مسکرا دیا پھر پریہ اسے ایک اور کمرے ملے گئی شہزادے نے اس دیو کو بھی جگا کر قتل کر دیا اس طرح ایک ایک کر کے اس نے پندرہ دیووں کو ختم کر دیا اب صرف پانچ دیو باقی رہ گئے تھے کیا یہ دیو اکٹھے پیرا دیتی ہیں پھر ان پانچ کا بھی ختمہ کر دیں شہزادے نے خون سے بریوی تلوار ہاتھ میں تولتے ہوئے کہا اور پھر وہ پریہ کے پیچھے چلتا ہوا کلے کے ایک برامدے میں آگے بڑھتا چلا گیا اور پھر اسے دور ایک جگہ ایک دیو ہاتھ میں نیزہ پکڑے کھڑا نظر آیا پریہ نے شہزادے کو اشارہ کیا اور شہزادہ اسے ایک طرف ہٹاک کر آگے بڑھ گیا اس نے اتیاد برتنی کی کوشش کی مگر دیو کے بڑے بڑے کانوں میں اس کے قدموں کی آواز پہنچی گئی چنانچہ اس نے مڑ کر ادھر ادھر دیکھا اور پھر اپنے سامنے ہاتھ میں خون سے بریوی تلوار اٹھائی شہزادہ اپنی طرف بڑھتے ہوئے نظر آیا وہ دیو ایک لمحے کے لیے تو حیرت سے شہزادے کو دیکھتا رہا پھر سنبھل کر تیزی سے شہزادے کی طرف دوڑ پڑا پریہ ایک ستون کی اوٹ میں چھپ کر یہ سب تماشا دیکھ رہی تھی شہزادہ بھی تلوار سنبھال کر کھڑا ہو گیا دیو بڑا سا نیزہ اٹھا اس کی طرف بھاگتا چلایا اور پھر اس نے پوری قوت سے نیزہ شہزادے کی سینے کی طرف کھینچ مارا شہزادہ بڑی پھورتی سے ایک طرف ہٹا اور وہ خونخار نیزہ اس کے قریب سے گزرتا چلا گیا اگر شہزادے کو ایک لمحے کی بھی دیر ہو جاتی تو نیزہ یقیناً اس کے سینے میں ترازو ہو جاتا جیسے ہی دیو کا وار خطا ہوا شہزادہ نے پوری قوت سے تلوار کا وار دیو کے اس ہاتھ پر کیا جس میں اس نے نیزہ پکڑا ہوا تھا شہزادے کا وار اتنا بھرپور تھا کہ ایک ہی وار میں دیو کا ہاتھ کلائی سے کٹ کر دور جا گیا اور دیو نے بھیانک چیف مار کر دوسرے ہاتھ سے اپنا کٹا ہوا ہاتھ تھام لیا شہزادہ اسی موقع کی انتظار میں تھا اس نے بغیر وقت ضائع کیے تلوار کا دوسرا وار دیو کی گردن پر کیا اور اس دیو کا بھی وہی حشر ہوا جو پہلے دیووں کا ہو چکا تھا اس کا سر کٹ کر دور جا گرا اور اس کا جسم فرش پر گر کر تڑپنے لگا اس کا سر بھی پھودکنے لگا اور اس کے جسم کی طرف آنے لگا مگر شہزادہ نے پیر کی ٹھوکر مار کر اسے دور کر دیا تھوڑی دیر بعد دیو کا جسم تھنڈا پڑ گیا دیو مر چکا تھا دیو کے ختم ہوتے ہی پری ستھون کی اوٹ سے باہر نکل آئی اس کی نظروں میں شہزادہ کے لیے تحسین کے آثار تھے وہ شہزادہ کی بہادری کی دل سے کائل ہو چکی تھی اور پھر وہ اسے لے کر دوسرے دیو کی طرف چل پڑی وہاں بھی یہی ہوا اور شہزادہ دو ہی واروں میں دیو کو قتل کرنے میں کامیاب ہو گیا اس طرح باری باری شہزادہ نے ان پانچوں دیووں کو بھی قتل کر ڈالا جیسے یہ آخری دیو ختم ہوا شہزادہ خوشی سے اچھلنے لگا وہ شہزادہ پری کو حاصل کرنے کا ایک اور مرحلہ تیہ کر چکا تھا پھر پری دوسری پریوں کو بھی بلا لئی اور وہ سب شہزادہ کی بہادری پر اسے شاب باش دینے لگی اب اس طالعب والا مرحلہ باقی رہ گیا ہے شہزادہ نے پری سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا ہاں وہ انتہائی خوفناک مرحلہ ہے پری نے سنجیدگی سے جواب دیا مجھے اس طالعب پر لے چلو میں کوئی ترقیب سوچتا ہوں شہزادہ نے پری سے کہا اور پھر پری اسے لے کر طالعب کی طرف چل پڑی مختلف برامدوں اور سہنوں سے گزر کر شہزادہ ایک بہت بڑے میدان میں پہنچ گیا یہ ایک انتہائی وسی میدان تھا جس کے ایند درمیان میں وہ طالعب موجود تھا طالعب بے حد لمبا چوڑا تھا اور اس کے درمیان میں ایک پودے پر گلاب کا پھول لہرہ رہا تھا طالعب میں پانی گہرے نیلے رنگ کا تھا اور اس میں بے شمار سامپ کل بلا رہے تھے سامپ بھی اتنے خطرناک تھے کہ ہر سامپ کے موہ سے سانس کی بجائے آگ کا ایک فوارہ سا نکلتا شہزادہ فیروز خاموش کھڑا طالعب اور اس کے درمیان موجود گلاب کے پھول کو دیکھ رہا تھا طالعب بے حد بڑا تھا اور طالعب کے اندر اترے بغیر وہ پھول نہیں توڑا جا سکتا تھا ورنہ پہلے شہزادہ فیروز کا یہی خیال تھا کہ پری سے کہہ کر ایک بہت بڑا بانس منگوا لے گا اور اس کے سرے پر ایک کنڈی سی بنا کر اس کنڈی سے طالعب کے باہر کھڑے کھڑے پھول توڑ لے گا مگر طالعب کی وجہست دیکھ کر اس نے اس تجویز پر غور کرنا چھوڑ دیا طالعب اتنا وسیع تھا کہ کتنے بڑے سے بڑا بانس ہو اس پھول تک نہیں پہن سکتا تھا اب وہ سوچ رہا تھا کہ طالعب کے اندر کیسے اترے کیونکہ اسے معلوم تھا کہ طالعب کا پانی بے حد زہریلا ہے اور پھر طالعب میں موجود بے شمار سامتہ اسے دوسرا سانس لینے کی بھی محلت نہ دیں گے ایک اور سب سے بڑا خطرہ یہ تھا کہ وہ جیسے ہی پانی میں اترا ارجنگ دیو کو خبر ہو جائے گی اور وہ فوراں یہاں پہنچ جائے گا وہ چاہتا تھا کہ ارجنگ دیو کو خبر کیے بغیر پھول کو توڑ لے تاکہ ارجنگ دیو سے لڑے بغیر ہی اسے مار ڈالے مگر پھول تک پہنچنے کی کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی تھی اور پھول اس کی نظروں کے سامنے طالعب کے درمیان میں کھڑا لہرہ رہا تھا کیا سوچ رہے ہو شہزادے پری نے شہزادے سے مخاطب ہو کر پوچھا اچھی پری میں اس پھول کو توڑنے کی ترکیب سوچ رہا ہوں شہزادے نے قریب کھڑی پری سے مخاطب ہو کر کہا تو سامپوں سے ڈر رہے ہوگے شہزادے ان کو ہلاک کرنے کی کوئی ترکیب سوچو پری نے جواب دیا تمہیں شاید معلوم نہیں پری کہ یہ پانی بے حد زہریلہ ہے جیسے ہی میں نے اس میں قدم رکھا میرا تمام گوشت گل جائے گا اور دوسری بات یہ کہ اس طالعب میں جیسے ہی کوئی داخل ہوگا ارجنگ دیو کو خبر ہو جائے گی اور وہ یہاں پہنچ جائے گا شہزادے نے اسے بتلایا تو پھر خدا کے لیے ایسا نہ کرنا یہ دیو تو اس کے مقابلے میں بچے تھے پری ارجنگ دیو کی آمد کی خبر سن کر گھبرا گئی مگر میں نے یہ پھول ضرور توڑنا ہے چاہے کچھ ہی کیوں نہ ہو جائے کوئی ایسی ترکیب سوچو شہزادے کہ پھول بھی ٹوٹ جائے اور ارجنگ دیو کو بھی پھول ٹوٹنے سے پہلے یہاں کے حالات کی خبر نہ ہو پری نے آجزانہ لہجے میں کہا یہی تو سوچ رہا ہوں مگر کوئی ترکیب سمجھ میں نہیں آ رہی شہزادے نے جواب دیا وہ کافی دیر تک طلاب کے کنارے کھڑا سوچتا رہا مگر اس کے ذہن میں کوئی ترکیب آ ہی نہیں رہی تھی اب شام ہوتی جا رہی تھی اس لئے وہ واپس کمرے کی طرف مڑ گیا دھیوموں سے لڑ کر وہ بے حد تھک بھی جکا تھا اس لئے اس نے سوچا کہ آرام سے بستر پر لیٹ کر ذہن لڑائے گا پر یہاں بھی اس کے پیچھے واپس چل دی شہزادے کی جب آنکھ کھلی تو دن چڑھایا تھا گو یہ قلعہ اس پہاڑ کے نیچے بنا گوا تھا مگر معلوم نہیں اس میں ایک ایسا پوری سرار نظام تھا کہ قلعے کی دیواروں سے باقاعدہ سورج کی روشنی اندر آتی تھی اور سورج کی روشنی سے معلوم ہو جاتا کہ اب صبح ہو گئی ہے اور دوپہر ہوئی ہے یہ شام ہو گئی ہے شہزادہ جب اٹھا تو اس نے دیکھا کہ سورج کی روشنی سے پورا قلعہ روشن ہو رہا ہے وہ سمجھ گیا کہ کافی دن چڑھایا ہے چونکہ وہ بہت تھکا ہوا تھا اس لیے بستر پر لڑتے ہی اسے نید آگئی تھی اور اب بھی وہ کافی دن چڑھے تک سوتا رہا شہزادہ ابھی بستر سے اٹھائی تھا کہ پری کمرے میں داخل ہوئی اس کے ہاتھ میں پھلوں سے لدی ہوئی ٹھوکری تھی رات خوب سوئے شہزادے پری نے مسکراتے ہوئے پوچھا ہاں پری رات بڑی گہری نیند آئی شہزادے نے جواب دیا یہ پھل کھالو یہ بہت لذیذ پھل ہیں پری نے ٹھوکری اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا اور شہزادے نے پھل کھانے شروع کر دیے جب وہ جی بھر کر پھل کھا چکا تو پری نے اسے پانی لا کر دیا پانی بہت میٹھا اور تھنڈا تھا پھر کیا سوچا ہے شہزادے پری نے شہزادے سے سوال کیا اچھی پری میں نے یہ سوچا ہے کہ تم مجھے اپنے منتر سے پرندہ بنا دو اور میں اڑتا ہوا جاؤں اور پھول کو اپنی چون سے توڑ لوں پھول ٹوڑتے ہی ارجنگ دیو مر جائے گا چنانچہ میں واپس آ جاؤں گا تم دوبارہ منتر پڑھ کر مجھے واپس اصلی روپ میں لے آنا شہزادے نے ترقیب بتلائی شہزادے مجھے افسوس ہے کہ میں پرندہ بنانے والا منتر نہیں جانتی مجھے تو صرف ایک ہی منتر آتا ہے مکھی بنانے والا اس لئے میں نے یہ پرندے والی ترقیب سوچی تھی شہزادے نے مایوس لہجے میں کہا پری خاموش رہی اس نے کوئی جواب نہ دیا شہزادہ کافی دیر خاموش بیٹھا رہا اور پھر اٹھ کھڑا ہوا میں طالب پر جا رہا ہوں وہیں کوئی ترقیب سوچوں گا اگر کوئی ترقیب سمجھ میں نہ آئی تو طالب میں اتر جاؤں گا پھر جو ہوگا دیکھا جائے گا شہزادے نے فیصلہ کن لہجے میں کہا پھر وہ تیزی سے چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا پری بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دی شہزادہ طالب کا راستہ جانتا تھا اس لئے تیز تیز قدم رکھتا ہوا جلد ہی طالب کے کنارے پر پہنچ گیا کافی دیر تک وہ کنارے کے قریب بیٹھا پھول کو لہراتا دیکھتا رہا پھر اچانک اس کی سمجھ میں ایک ترقیب آگئی اور وہ خوشی سے اچھل پڑا جس جگہ طالب تھا اس کے اوپر کافی بلندی پر پتھروں کی چھت تھی کیونکہ یہ قلعہ پہاڑ کے نیچے بنا ہوا تھا اور جس جگہ پھول کھلا ہوا تھا اس کے بلکل اوپر چٹان میں سے ایک پتھر اس طرح باہر نکلا ہوا تھا جیسے لوہے کا ہک دیوار میں گاڑا گیا ہو وہ اس ہک نوما پتھر سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا شہزادہ تیزی سے قریب کھڑی ہوئی پری کی طرف مڑا اچھی پری کوئی مضبوط سا رسہ مل سکتا ہے شہزادہ نے پوچھا رسہ پری نے چونکر پوچھا کتنا بڑا چاہیے کافی بڑا ہو مگر ہو مضبوط اتنا مضبوط کہ ایک آدمی کا بوجھ آسانی سے سہار سکے شہزادہ نے جواب دیا مل جائے گا یہاں ایک کمرے میں بہت بڑا رسہ پڑا ہے دیو اسے چٹانے باندھ کر کھینچا کرتے تھے پری نے جواب دیا کہاں ہے وہ مجھے دکھاؤ شہزادہ خوشی سے اچھل پڑا مگر تم اس کا کیا کروگے پری نے حیرت بھرے لہجے میں سوال کیا تم دیکھتی جاؤ میں کیا کرتا ہوں شہزادہ نے کہا اور پھر وہ پری کے پیچھے چلتا ہوا اس کمرے میں پہنچا وہاں واقعی ایک مضبوط اور بے حد طویل رسہ موجود تھا شہزادہ نے رسہ پکڑ کر گھسیٹا اور پھر اسے گھسیٹا ہوا تالاب کے قریب لیایا اس نے رسے کا ایک سیرہ پکڑا اور پھر اسے کمند کی طرح گھما کر اس نے اس پتھر پر پھینکا شہزادہ کو سپاگری کے فن میں کمند پھینکنا بھی سکھایا گیا تھا اس لئے شہزادہ کمند پھینکنے کے فن میں پوری طرح ماہر تھا چنانچہ پہلی دفعہ ہی کمند پھینکنے پر رسہ درمیان میں سے اس پتھر سے اٹک گیا اب شہزادہ نے اس کے دونوں سیرے پکڑ کر خوب اچھی طرح کھینچے رسہ کافی مضبوطی سے پتھر میں پھنسا ہوا تھا جب شہزادہ کا اتمنان ہو گیا تو اس نے اس کا ایک سیرہ دیوار کے ساتھ موجود ایک مضبوط سی چٹان کے ساتھ اچھی طرح باندیا اور دوسرا سیرہ اس نے اپنی کمر کے ساتھ مضبوطی سے باندھا اور پھر اس نے بازیگروں کی طرح زور سے رسے کو جھولایا اور رسے کے ساتھ وہ ہوا میں جھولتا ہوا کھول کے اوپر سے گزرتا چلا گیا اس نے قریب سے گزرتے ہوئے ہاتھ بڑھا کر کھول کو توڑنا چاہا مگر اس کا ہاتھ نہ پڑ سکا اور وہ رسہ جھولتا ہوا واپس آ گیا تمام پریہیں طالعب کے قریب کھڑی یہ نوکھا تماشا دیکھ رہی تھی شہزادہ بار بار رسے کے ساتھ جھولتا ہوا کھول کے قریب جاتا مگر اس کا ہاتھ چوک جاتا کبھی وہ دائیں طرف سے گزر جاتا اور کبھی بائیں طرف سے طالعب میں موجود سامپوں میں بے چینی اور کھلبلی سی مچ گئی وہ بار بار اٹھ کر شہزادہ کو ڈسنا چاہتے تھے مگر شہزادہ تو ہوا میں لٹک رہا تھا پریہیں جو طالعب کے قریب کھڑی تماشا دیکھ رہی تھی اس تماشا میں اتنی محب تھی کہ انہیں اپنا ہوش ہی نہ رہا کیونکہ انہیں علم تھا کہ جیسے ہی پھول ٹوٹا وہ بھی ارجنگ دیوک کی قید سے رہائی پالیں گی ان میں سے ایک پریام چوس رہی تھی اس نے بے دھیانی میں صرف گرنے کے بدقسمتی سے طالعب کے اندر جا گری گھٹلی گرتی ہوئی شہزادہ کی دوست پری نے دیکھ لی اور وہ چیخ پڑی اری یہ کیا کر دیا طالعب میں گھٹلی پھینک دی تو میں نہیں معلوم کہ طالعب کے پانی میں جیسے ہی کوئی چیز گئی ارجنگ دیو کو پتہ چل جاتا ہے ابھی ارجنگ دیو آ جاتا ہے اس کی بات سنتے ہی تمام پریوں کا رنگ خوف سے زرد پڑ گیا اور جس پری نے گھٹلی پھینکی تھی وہ تو باقاعدہ رونے لگی شہزادہ بھی پریشان ہو گیا اس نے اپنی کوشش تیز کر دی مگر دوسرے لمحے گھٹلی والے کی حرکت کا اثر ہو گیا پورا قلعہ زور زور سے ہلنے لگا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور پھر ایک شولہ ہوا اور ارجنگ دیو گار کے پتھروں کو بری طرح ہٹاتا ہوا قلعے کے اندر پہنچ گیا اس کا چہرہ غصے سے سرک ہو رہا تھا اندر داخل ہوتے ہی وہ زور سے دھاڑا یہ کس نے طلاب میں داخل ہونے کی جورت کی ہے اس کے لہجے میں بے حد جلال تھا تمام پریوں اس کی دھاڑ سنتے ہی ادھر ادھر کمروں میں بھاگ گئیں اور ارجنگ دیو سیدھا طلاب کے پاس پہنچ گیا شہزادہ رسے سے لٹکا ہوا طلاب کے این درمیان میں لٹک رہا تھا ارجنگ دیو نے بڑی حیرت سے شہزادہ کو دیکھا اور پھر وہ اپنے دیووں کو دیکھنے کے لیے ادھر ادھر دیکھنے لگا اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ تمام دیو کہاں غائب ہو گئے اور شہزادہ کس طرح اتمنان سے یہ سب کچھ کر رہا ہے شہزادہ کا موت سامنے نظر آ رہی تھی اس نے آخری بار کوشش کی تھانی اور پھر اس نے رسے کو ایک بار پھر جھولایا اور پھر جیسے ہی وہ جھولتا ہوا پھول کے قریب پہنچا اس نے جھپڑ کر پھول پکڑنا چاہا اور پھر خوش قسمتی سے اس بار اس کا ہاتھ پھول پر پڑ گیا مت توڑو مت توڑو ارجنگ دیو چیخ پڑا مگر شہزادہ نے جھٹکہ دے کر پھول توڑ ہی لیا پھول توڑتے ہی ایک زوردار دھماکہ ہوا اور پورا قلعہ زور زور سے لرزنے لگا پھول ٹوٹتے ہی ارجنگ دیو وہیں فرش پر گر کر تڑپنے لگا شہزادہ نے رسے سے لپٹے لپٹے پھول کو ہاتھ میں پکڑ کر اس کی پتی زور سے نوچ کر پھینک دی جیسے ہی پتی پھول سے علیدہ ہوئی ارجنگ دیو کا ایک بازو ٹوٹ کر الگ جاگ پڑا اور ارجنگ دیو اور زیادہ تڑپنے لگا اور اس کے ساتھ ساتھ طالب میں موجود سانپ بھی غائب ہو گئے شہزادہ نے دوسری پتی تھوڑی تو طالب کا زہریلہ پانی غائب ہو گیا اور ارجنگ دیو کا دوسرا بازو ٹوٹ کر دور جا گیرا اتنے طاقتور اور ظالم دیو کو یوں بے بسی سے تڑپتے دیکھ کر خوفزدہ پریاں بھی اب کمروں سے باہر نکلائیں شہزادہ نے پھر جنون کے عالم میں پتیاں نوچ نوچ کر پھینکنی شروع کر دی اور ارجنگ دیو کے جسم کے ٹکڑے ہوتے گئے جب شہزادہ نے آخری پتی توڑی تو ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور پھر ہر طرف دھند ہی دھند اچھا گئی اس دھند میں چیخ و پکار کی آوازیں آ رہی تھی جیسے بے شمار بھوتوں کا گلہ گھونٹا جا رہا ہو پھر آہستہ آہستہ سکون ہو گیا جب دھند چھٹی تو شہزادہ نے دیکھا کہ اب وہاں نہ کوئی قلعہ ہے اور نہ ہی کوئی کمرہ بس ایک بہت بڑی گار ہے جس کے درمیان میں شہزادہ رسے سے لٹکا ہوا ہے اور وہاں ارجنگ دیو کی لاش پڑی ہوئی ہے اور پریاں ایک طرف سہمی ہوئی کھڑی ہیں شہزادہ نے کمر سے رسہ کھولا اور پھر نیچے چھلانگ لگا دی شہزادہ کی دوست پری بھاگتی ہوئی آئی اور شہزادہ سے لپٹ گئی خوشی کے مارے ان سب کے چہرے سرخ ہو رہے تھے انہیں ارجنگ دیو کی قید سے رہائی مل گئی تھی پھر شہزادہ گار کے راستے پہاڑ سے باہر نکلایا اب گار میں چونٹیاں بھی نہیں تھی اور راستہ کھلا ہوا تھا باہر نکل کر وہ بے حد خوش ہوا وہ سندل پری کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا اب یہاں سے سندل پری تک پہنچنے کا مسئلہ تھا اور پھر شہزادہ کو زوب دیو کے بال کا خیال آ گیا اس نے جیب سے بال نکالا اور اسے زور سے مرود دیا اور پھر وہ پریوں کے ساتھ وہیں بیٹھ گیا وہ رات انہوں نے وہیں گزاری صبح کو زوب دیو وہاں پہنچ گیا زوب دیو نے شہزادہ کی بہادری اور اکلمندی پر اسے خوب شاباز دی اور پھر اسے اپنی کمر پر چڑھا کر کاف گندل پری کے مکان کی طرف اڑنے لگا تمام پریوں بھی اس کے پیچھے آ رہی تھی چونکہ پریوں آہستہ آہستہ آ رہی تھی اس لئے زوب دیو کو بھی آہستہ اڑنا پڑا چنانچہ دو دن بعد یہ تمام کاف لہا کاف گندل پری کے مکان کے قریب اتر گیا ان کے نیچے اترتے ہی مکان کا دروازہ کھلا اور کاف گندل پری اور اس کی مہن کاف سندل پری باہر نکلی کاف سندل پری نے ہاتھ میں پھولوں کا ہار اٹھایا ہوا تھا وہ دورتی ہوئی آئی اور اس نے ہار شہزادے کے گلے میں ڈال دیا اور اس سے لپٹ گئی میرے اچھے شہزادے تم نے مجھے موت کے مو سے نکال لیا ہے کاف سندل پری نے خوشی سے سرکھ ہوتے ہوئے کہا انسان حمد کرے تو کیا نہیں ہو سکتا شہزادے نے کہا اور پھر وہ کاف گندل پری سے بھی ملا اور وہ سب مکان کے اندر چلے گئے کاف سندل پری نے اسے بتلایا کہ کس طرح ارجنگ دیو کے مرنے سے اس کا بنایا ہوا کلہ غائب ہو گیا اور کس طرح جانور بنے ہوئے تمام آدمی دوبارہ آدمیوں کے روپ میں آ گئے سندل پری اسی وقت سمجھ گئی کہ اس کا شہزادہ ارجنگ دیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے چنانچہ آزاد ہوتے ہی وہ اس کا استقبال کرنے اپنی بہن کے پاس آ گئی شہزادے نے تفصیل سے انہیں بتایا کہ وہ کس طرح ارجنگ دیو کو ختم کرنے میں کامیاب ہوا اور سندل پری اس کی بہادری اکل مندی حمت اور حوصلے پر اشش کر اٹھی دو دن تک کاف گندل پری کے مکان پر خوشیاں منائی جاتی رہی پھر وہ سب کوکاف جانے کی تیاری کرنے لگے کیونکہ سندل پری نے شہزادے کو بتلایا تھا کہ جب تک اس کے والد شہزادے سے شادی کی اجازت نہ دیں گے شادی نہیں ہو سکتی پھر وہ سب شہزادے کو لے کر کوکاف چلے گئے جہاں بادشاہ اور ملکہ شہزادی کی کہانی سن کر بے حد خوش ہوئے اور وہ اس کی بہادری کے قائل ہو گئے چنانچہ انہوں نے بڑی دھومدھام سے کاف سندل پری کی شادی شہزادے فیروز سے کر دی اور پھر کچھ دن کوکاف میں گزار کر شہزادہ اپنی خوبصورت دلہن کو لے کر جب واپس اپنے ملک میں پہنچا تو اس کا والد اور والدہ جو اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو گئے تھے بے حد خوش ہوئے تمام ملک میں کئی روز تک جشن منایا گیا اور پھر بادشاہ اکل مند شہزادے فیروز کو دخت نشین کر کے خود عبادت خدا میں مشغول ہو گیا شہزادہ فیروز بے حد عدل انصاف سے ملک میں حکومت کرنے لگا اور شہزادہ اور سندل پری خوش و خورم زندگی گزارنے لگے